بسم اللہ الرحمن الرحیم گیاروے لحسن میں پہنچے ہیں اور آج ہم صورت النساء سے شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت النساء یہ صورت ایک مدنی صورت ہے ان صورتوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی یہ صورت کئی لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے کہ اس صورت کے اندر معاشرے کے کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کا جاننا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے اور اس صورت کا نام صورت النساء اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں نساء کا معنی ہے عورتیں نساء کا معنی ہے عورتیں عورت فی میل تو اس کو چونکہ اس میں عورتوں کے بہت سارے احکامات بیان کیے گئے ہیں تو صورت کا نام بھی صورت النساء رکھ دیا گیا ہے سورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اللذی خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اس صورت کی یہ پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں شامل ہے کہ جنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کا دن کا خطبہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی واضح نصیت کرنا ہو اسے کہا جاتا ہے خطبت الحاجہ جہاں کئی بھی نصیت کرنی ہے لوگوں کو تو شروع میں ہم جیسے کہتے ہیں الحمدللہ نحمدہو ونستعینو ونستغفرہو یہ وہ خطبے کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس خطبے کے الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تین آیات پڑھتے تھے ایک آیت پیچھے جو گزر چکی ہے سورت آل عمران میں اور دوسری یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام خطبے میں دینا ہوتا ہے اس کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے اللہ نے فرمایا سورت کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا اے لوگو اتقو ربکم ڈر جاؤ اپنے رب سے اے لوگو خطاب سب کو ہے چاہے کوئی مسلمان ہیں چاہے کوئی کافر ہیں چاہے جب بھی آنے والے انسان ہیں قیامت تک کے لوگوں کو خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم کسی اور سے نہیں کسی اپنے دشمن سے نہیں بلکہ اپنے رب سے ڈر جاؤ جو رب تمہیں پالنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس ادا پہ قربان چاہے کہ اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ڈر جاؤ تو حالانکہ ڈرنے کے لیے آگے چاہیے ہوتا ہے کہ ڈرانے والی صفت آ جائے اتقو القحار اتقو الجبار ایسی صفت آنی چاہیے کہ اس قحار سے ڈر جاؤ اس جبار سے ڈر جاؤ صفت آنی ایسی چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسی صفت کو لے کے آتا ہے کہ بندوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کوئی اور نہیں ہے تمہارا رب ہے تمہیں پالنے والا ہے تمہاری ضرورتوں کا خیار رکھنے والا ہے تمہارا حامی و ناصر ہے اس رب سے ڈر جاؤ جو تمہارے لیے رحمت ہے جو تمہارے لیے ربوبیت رب کا حامل ہے جی فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو اتقو ربکم ڈرو اپنے رب سے اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے ایک جان اور اس سے مراد کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم علیہ السلام کی ایک جان سے بنایا ہے یہ پورے انسانوں کو وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک جان سے پھر اس کی بیوی کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا وَبَثَ مِنْهُمَا رجالاً کثیروں وَنِسَاءً بہت سے مردوں اور بہت سے عورتوں کو فِرْا اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ پھیلا دیا اس رب سے ڈھرو جس نے تمہیں اس انداز سے پیدا کیا ہے وَتَّقُ اللَّهُ لَذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو جس کا نام لے کے کچھ لیتے ہو وَالْأَرْحَامَ جس کا معنی یہ ہے وَتَّقُ الْأَرْحَامَ یعنی جو رشتے داریاں ہیں جو تمہاری رشتے داریاں ہیں ان کے بارے میں بھی ڈر جاؤ کہ ان رشتے داریوں کو جوڑ کے رکھنا ہے ان رشتے داریوں کو توڑنا نہیں ہے ان رشتے داریوں کو ملا کے رکھنا ہے ان میں ڈر جاؤ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً پکی بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگے بان ہے کیا مطلب ہے نگے بان کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا تم کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تمہاری یہ چیزیں پوشیدہ ہیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کو پتہ نہیں ہے نہیں اللہ تعالیٰ جان رہا ہے اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اس آیت میں اللہ کا خطاب تمام انسانیت کو ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب صرف مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی ہے جیسے میں نے بتایا پوری انسانیت کو ہے جیسے میں مسلمان کافر سارے شامل ہیں اور اس درنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو در جاؤ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچ کے اللہ تعالیٰ کی حکموں کو پورا کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس اللہ سے در جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اس جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا ہے یہاں پہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عموماً تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو ایک پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس پسلی کا سب سے ٹیڑا حصہ اوپر والا ہوتا ہے اس پسلی کی ہڈی کو تم سیدھا کرنا چاہتا نہیں کر سکتے ہو اس کو ٹیڑا رکھ کے ہی اس سے فیدہ اٹھا لو تو بہتر ہے اس حدیث کو بنیاد بنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت حووہ علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی باہی سائٹ سے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا تھا یاد رکھ لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالی جس طرح چاہے کر سکتا ہے قرآن مجید اس پہ خاموش ہے کہ کس انداز سے پیدا کیا قرآن نے اتنا کہا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے ہی اونی سے ہی ان کی بیوی کو پیدا کیا کیفیت کیا ہے انداز کیا ہے طریقہ کار کیا تھا کس انداز سے بیوی جو ہے وہ ان سے برامد ہوئی اللہ تعالی نے یہاں پہ نہیں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے واللہ وعلم جو حدیث کا سیاق و سباق ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی بات بتانے کا مقصد عورت کی وہ والی پیدائش نہیں ہے بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس میں یہ مثال دی ہے کہ عورت ٹیڑی پسلی کی طرح ہے کہ پسلی کی ہڈی کو آپ سیدھا کرنا چاہو نہیں ہو سکتی وہ ٹوٹ جائے گی نہیں سیدھی ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی نے ایک تشبیح دی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں ہے کہ اس پہلی پیدائش کی کیفیت بیان کی ہے بلکہ ایک مزاج ایک ذہن کی ایک جو ہے وہ کیفیت بیان کی ہے کہ ان المرأت خلقت من ظلعین عورت ایک ٹیڑی پسلی کی طرح جو ہے وہ بنائی گئی ہے اب لفظ خلقت سے عموماً ہمارے اردودان یا ترجمہ کرنے والے حضرات یہی ترجمہ کرتے ہیں بزار یہی ہے کہ جی عورت کو پیدا کیا گیا ہے ٹیڑی پسلی سے جبکہ عربی محاورہ میں خلقت کا مطلب صرف اور صرف یہ پیدائش نہیں ہے بلکہ بناوٹ مثال یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معنی میں آتی ہیں اور اس حدیث میں آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرمانا کہ اگر اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو تو نہیں سیدھا کر سکتے اور ٹوٹ جائے گی تو مثال دیکھیں سمجھانا ہے کہ عورت کے ساتھ رہتے ہوئے اس سے فیدہ اٹھاتے رہو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو تو ہر گیز نہیں کر سکتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عورت کی طبیعت عورت کے مزاج کا آکاسی کی گئی ہے اس کی وہ پہلی پیدائش آدم علیہ وسلم علیہ واللہ علم وہ مراد نہیں ہے واللہ علم اگرچہ مطلب رائے ہے اس رائے میں اختلاع بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں آدم علیہ وسلم کی پسلی سے ہی اما ہوا کو پیدا کیا تھا لیکن اس بات پہ بہت بڑی بحث کرنا بہت بڑا اشو اٹھانا اس کی ضرورت نہیں ہے یہ دونوں معنی نکل سکتے ہیں لیکن جو راجح مانا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہوا علیہ السلام کو پیدا تو کیا گیا تھا لیکن کس انداز سے پیدا کیا گیا تھا وہ اللہ نے نہیں بتایا ہے بس حدیث میں جو عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا ہونے کا بتایا گیا ہے وہ اس کی طبیعت کے لیے لحاظ سے بتایا گیا ہے وہ اس کی تشبیح کے لحاظ سے بتایا گیا ہے اس سے وہ انسان عورت کی ابتدائی پیدائش جو ہے وہ مقصد نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات سمجھا گی ہوگی لیکن اس بات پہ جیسے میں نے بتایا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بحث کرنا کہ نئی عورت لازمی ہے ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی تھی یا عورت لازمی نہیں پیدا کی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ تفصیل نہیں بیان کی ہے آگے اللہ نے فرمایا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت حووہ علیہ السلام سے پھر اللہ نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا یعنی آگے پھر انسانیت کی نسل وہاں سے جلی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس اللہ نے تمہیں اس طرح کر کے پیدا کیا ہے اس اللہ سے بھی اس رب سے بھی ڈرو وَتَّقُ اللَّهَ اور اس اللہ سے بھی ڈرو جس کا نام لے کے تم مانگتے ہو کچھ لیتے ہو کچھ چاہتے ہو ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے کچھ لیتے ہو اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے دیتے ہو لیتے ہو اس اللہ سے بھی ڈر جاؤ وَالْأَرْحَام اور فرمایا رشتہ داروں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ رشتہ داروں میں زیادتی نہیں کرنی رشتہ داروں میں جو ہے وہ توڑ پھور نہیں پیدا کرنی جو تم سے توڑتا ہے نا اس میں جوڑ کے دکھاؤ رشتہ داری میں انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ میرے رشتہ دار اچھا کر رہے ہیں تو میں بدلے میں بھی اچھا کر رہا ہوں لیکن یہ کمال نہیں ہے کمال یہ ہے کہ رشتہ دار دشمنیاں کریں رشتہ دار گالیاں نکالیں رشتہ دار اس کو برا بھلا کہیں اور وہ پھر بھی ان کو ان کے ساتھ اچھائی کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ سلہ رحمی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان قطعک جو تیرے ساتھ توڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ جوڑ کے دکھا جو تیرے ساتھ توڑتا ہے جوڑنے والے کے ساتھ تو ہر کوئی جوڑ لیتا ہے اور توڑنے والے کے ساتھ جوڑ کے دکھا کمال اس میں ہے سلمان قطعک اس رشتہ داروں میں خامد کے لیے بیوی کے میکے والے رشتہ دار بھی شامل ہیں اس رشتہ دار میں بیوی کے لیے خامد کی طرف سے بھی اس کے جو سسرالی ہیں شامل ہیں اس میں بہن بھائی اس میں سارے کے سارے رشتہ دار ہیں کہ سب کے ساتھ جو ہے وقت صلح رحمی کر کے دکھاؤ والارحام اور اس میں میں اور آپ مستثنہ نہیں ہیں کہ یہ میرے لیے حکم نہیں ہے یہ تو دوسروں کے لیے حکم ہے اس میں میں اور آپ مستثنہ نہیں ہیں یہ ہم سب کے لیے حکم ہے چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں وَتَّقُ الْأَرْحَام رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو اِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگبان ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے فَرَفْفِرْفَرْمَایَ وَآَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ یتیم لوگوں کو ان کا مال ان تک پہنچاؤ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے نا اس وقت یتیموں کا ایک میدان ہی ختم ہو گیا ہے وہ عرفن اور وہ یتیم آج کل ہے ہی نہیں اس طرح کا دور نہیں ہے یاد رکھ لیں کہ یتیم جسے کہتے ہیں عربی میں یتیم ہونا یہ بلوغت سے پہلے پہلے ہوتا ہے جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہوا جائیں تو پھر یتیم اور یتیم ہونا ختم ہو جاتا ہے جسے یتیم یتیم کہا جاتا ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے ہے تو آج کل وہ چیز نہیں ہے اس دور میں یتیم معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے تھے اس لیے کیوں کہ جنگیں ہوتی تھی اور مرد حضرات جنگوں میں شہید ہو جاتے تھے ان کے پیچھے بیوہ ان کے پیچھے یتیم بچے ان کی کفالت رشیداروں کے سر پہ آ جاتی تھی اور ان یتیم بچوں کی طرف سے ان کے باپ کی طرف سے کچھ ان کے لیے سیونگ کچھ ان کے لیے مال چھوڑا ہوتا تھا بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے تھے اور بیوہ ہوتی تھی اب ان کا مال آ گیا ہے اس بیوہ کے پاس تو وہ بیوہ کے پاس مال تو اپنے خامت کہی ہے لیکن بہت بڑا حصہ اس اولاد کا بھی ہے جو یتیم ہے اور ایک بات یہ بھی ذہن مرک لیں کہ یہ جو انگلش ورلڈ ہے نا اور فن یہ شاید بولا جاتا ہے ماں باپ میں سے کوئی بھی فوت ہو جائے لیکن عربی میں جو لفظ یتیم ہے یہ بولا جاتا ہے جب باپ فوت ہو ماں کے فوت ہونے پہ انسان یتیم نہیں ہوتا ماں کے فوت ہونے سے یتم اور یتیم ہونا عربی میں ثابت نہیں ہوتا عربی میں یتیم ہوتا ہے جس کا باپ فوت ہو گیا کیونکہ کفالت اس کی ہے اگر ماں فوت ہوئی ہے تو باپ سر پہ ہے باپ سنبھالنے والا ہے اس کو یتیم نہیں بولتے یتیم اس کو بولتے ہیں جن کا باپ فوت ہو جائے اور بلوغت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دور میں جب یتیم ہوتے تھے تو ان یتیموں کا مال اس بھیوہ کے پاس ہو سکتا ہے یا ان یتیموں کا مال کوئی جیداد ہے اس فوت ہونے والے کے بھائیوں کے پاس ہو سکتی ہے جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یتیموں کا مال ان تک پہنچا دو وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالْطَيِّبِ اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس مال کے اندر خبیث کو طیب کے ساتھ بدل کے یعنی اچھا مال یتیموں کا ہے اور آپ کا مال اس میں جو ہے وہ میرا مال اس میں جو ہے وہ طیب نہیں ہے اتنا اچھا نہیں ہے اب چونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا ہے تو جو خار خراب والا مال ہے وہ یتیموں کی حصے میں ڈال دوں اور اچھا مال میں اپنے حصے میں رکھ لوں یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے وَلَا تَأْقْلُ أَمْوَالَهُمْ اِلَا أَمْوَالِكُمْ اور فرمائے کہ ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ خلط مل کر کے مت کھاؤ اِنَّهُكَ نَحُوبٌ قَبِيرٌ یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا مال جو ہے وہ گھڑپ کر جانا جو امانت ہے اس امانت کو ان تک پہنچانا ہے اس امانت میں کوئی خیانت نہیں کرنی ہے جو مال جو امانت ہے ان یتیموں کی وہ ان تک پہنچاؤ اور اس یتیم یتم کے اندر آکے عربوں میں ایک اور بات بھی ہوتی تھی اور وہ کیا ہوتا تھا کہ یتیم بچیاں کسی کی ہیں اب ان کی کفالت میں کر رہا ہوں اور یہ بہت ہوتا تھا اب یتیم بچی کو میں نے بڑا کیا بڑا کیا وہ جوان ہو گئی اب میں اس کا کہیں اور بھی نکاح کر سکتا ہوں اور خود بھی نکاح کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لیے وہ کسی اور کی بیٹی ہے میں اس کے باپ سے ان کی کفالت کرتا رہا ہوں کر سکتا ہوں تو اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ بچے کسی اور کے ہیں ان کا کفیل کوئی اور ہے ان کا سرپرس ان کا گاڈین کوئی اور ہے ایسا ہوتا تھا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بچوں کی کفالت ان کے بچوں کا دیکھ پال دوسرے کرتے تھے اور اس کو بہت بڑا عجر و ثواب سمجھا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیاں جوڑ کے کہا کہ میں اور یتین کی کفالت کرنے والا یا میں اور بیوہ کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں اپس میں ایک ساتھ ہیں شہادت کی اور ساتھ والی دو انگلیوں کو جوڑ کے دکھایا کہ جیسے یہ دنگلیاں اپس میں ایک ساتھ ہیں میں اور یتین کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے انا وقافل الیتیم والارملتی کا حاتینی فی الجنہ تو اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہوتا تھا آگے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا اس دور میں جب یہ کفالت بہت ہوتی تھی یتین بچیاں بھی ہوتی تھی تو جب جوان ہو گئی تو اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ نکاح بھی کر سکتے ہیں اب اس یتین بچے کو جب اپنے ساتھ نکاح میں کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس بچی کا ایک حق مہر ہے اچھا اسلام کے اندر عورت کے حقوق میں بہت بڑا حق عورت کا حق مہر بھی ہے یہ عورت کا حق مہر یہ جو عورت کا حق مہر ہے یہ ایک بہت بڑا حق ہے عورت کا یہ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے لیے کوئی حق مہر اس کے کوئی حسیت نہیں رکھتا ہے بلکہ عورت کے لیے عورت کا حق مہر ایک بہت بڑی بڑا عورت کا حق ہے یہ بہت بڑا عورت کا حق ہے کہ عورت کو جو ہے وہ دیا جائے جیسے عورت کو جہداد میں سے حصہ ملنا چاہیے یا اسے کچھ اور چیز ملنی چاہیے تو اس کا بڑا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر اسے ملنا چاہیے اور حق مہر جو ہوتا ہے اور جو حق مہر جو ہوتا ہے اس کو لازم ہے کہ مرد کی حصیت کے مطابق رکھا جائے یہ نہیں ہے کہ شادی پہ جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کیے جا رہے ہیں اور حق مہر کتنا ہے لو جی دو سر پیر رکھ لو جی پانچ سر پیر رکھ لو جی پانچ ہزار پیر رکھ لو نہیں شادی میں جو اصل خرچہ ہے نا جس میں آپ دوسرے کو زکاة بھی دے سکتے ہو وہ اس کا حق مہر ہے کہ بھئی حق مہر لے لو زکاة لے لو اور اپنا حق مہر جا کے ادا کر لو کیونکہ بندہ مقروض ہے وہ اس پہ قرض ہوتا ہے تو حق مہر اصل خرچہ ہے شادی کے باقی سارے کے سارے فضول خرچے ہیں سوائے حق مہر کے اور ایک ولیمہ کے ولیمہ کرنا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے حق مہر دینا وہ بھی مرد کی طرف سے ہے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی شادیوں کے لیے لوگوں سے امداد مانگتے ہیں میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے میری ہیلپ کر دو میری مدد کر دو فلان کر دو فلان کر دو اور معاشرہ اتنا الٹ بن چکا ہے اتنا الٹ بن چکا ہے کہ عورت کی شادی کے لیے جو ہے ماں باپ ساری کی ساری زنگی اپنی بیٹیوں کو بہانے کے لیے ان کو رخصت کرنے میں گزار دیتے ہیں ایسا نہیں ہے اسلام میں یہ جو خرچ کرنے والی بات ہے نا مرد پہ ہے تو اس دور میں جب یتین بچی کی کفالت کر لی بڑی ہو گئی تو اب اپنے ساتھ نکاح کریں گے تو حکمہ اور اس کو کیا زورت ہے اس کا تو میں ہی ذمہ دار ہوں تھوڑا بودہ دے دیں گے بات ختم تو یہاں پہ کمیاں کھتایاں ہوتی تھی ایسے بہت سارے کیسز آتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے قانون دے لیا اور اگلی آیت میں فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسَتُوْ فِيْلْيَتَامَا پیچھے یتیموں کا مال دینے کا حکم دیا آگے فرمایا کہ اگر یتیم بچیاں تمہارے پاس جوان ہو جائیں اور ان کے نکاح کرنے کے بعد تمہیں یہ ڈر لگے کہ تم یہاں پہ انصاف نہیں کر سکو گے کیونکہ اس بچی کو تو بچپن سے میں نے بڑا کیا ہے جوان ہوئی ہے اب جو ہے وہ میں اس سے خود نکاح کر رہا ہوں تو فرمایا اِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسَتُوْ فِيْلْيَتَامَا اگر یتیم بچی جس کی کفالت تم کر کے آئے ہو اگر بڑے ہونے پہ وہ یہ تم سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کیا تو انصاف نہیں کرو گے کیونکہ سمجھو گے یہ تو میرے میرے متحت رہی ہے تو میں اس کا جو ہے کیا انصاف دوں فرمایا پھر ایسا نہ کرو پھر ان سے نکاح نہ کرو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُخْسَتُوْ فِيْلْيَتَامَا اگر ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر اس سے نکاح نہ کرو فَنْكِحُوا مَا تَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَا وَارْبَحَا پھر اس یتیم بچی کو چھوڑ کے معاشرے میں سے جہاں سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو مَا تَابَ لَكُم مِنَ النِّسَائِ جو بھی اچھی ہیں تمہارے لئے عورتیں مَثْنَا دو سے کر لو وَثُلَاثَا یا تین تین عورتوں سے نکاح کر لو وَرْبَعَا یا چار عورتوں سے نکاح کر لو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے میں نے اور آپ نے اجازت نہیں دی ہے اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں اللہ کی شریعت پر انگلی اٹھانے والے جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اسی رب نے یہ آیت نازل کی ہے کہ مردوں سے کہا اگر تم یتیم بچیوں پر کفالت نہیں کر یعنی ان کی نہیں انصاف کر سکو گے تو پھر اور عورتوں سے نکاح کر لو لیکن اس میں دو سے بھی کر سکتے ہو تین سے بھی کر سکتے ہو وَرْبَعَا اور چار سے بھی کر سکتے ہو ایک وقت میں دو بیویاں ایک وقت میں تین بیویاں اور ایک وقت میں چار بیویاں تمہیں رکھنے کی اجازت ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّهَ تُقْسِطُوْ لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تمہارے اندر انصاف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تم اس بوجھ کو سر پہ نہیں اٹھا سکو گے تو فواحدتاً پھر ایک سے ہی نکاح کرو پھر اس صورت میں تم ایک سے ہی نکاح کرو او ما ملکت ایمانکم یا باندیاں جو ہے وہ لے لو نکاح نہیں کر سکتے ہو تو پھر کوئی باندی لے لو جسے لونڈی کہا جاتا ہے باندی کہا جاتا ہے وہ لے لو ذَلِكَ أَتْنَا اللَّهَ تَعُولُوْ فرمایا کہ یہ زیادہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم کہیں ایک سائٹ پہ زیادہ نہ جھک جاؤ کوئی بے انصافی نہ کر بیٹھو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم ایک سے نکاح کر لو یہ آیت اللہ تعالی نے آج سے چودہ سو سال اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے مرد ہے یا عورت ہے یاد رکھ لیں انصاف کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے جب انسان انصاف کا پہلو چھوڑتا ہے نا اور خود غرض بن جاتا ہے تو معاشرے کی برائیاں یہاں سے شروع ہوتی ہیں اس دور میں جس دور میں میں اور آپ جا رہے ہیں جو ترقی یافتہ معاشرے اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ترقی یافتہ ہیں دنیا کے اندر اور ہم بہت بڑے دنیا کی اچھائیوں پہ انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں ان معاشروں کے اندر ان معاشروں کے اندر جو ترقی یافتہ مرد ہیں اے معاشرے ہیں ان معاشروں کے اندر مردوں کے جتنی بری حالت ہے واللہ عالم شاید جو چھوٹے ممالک ہوں شاید اس میں اتنی نہ ہو جتنے کے ایک ترقی یافتہ ممالک میں آکے مردوں کے برائی کی طرف جانے کے راستے ہوتے ہیں ایک سے ایک بڑھ کے برائی کرنا غیر عورتوں کے پاس جانا یہ ایک عام سی بات بن گئی ایک عام سی بات جیسے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں کہ انسان جا کے نعوذ باللہ برائی کرے اور آج اس کو کوئی بہت بڑا گناہ ہی نہیں سمجھا گیا اور ایک عورت کے ہوتے ہوئے ایک بی بی کے ہوتے ہوئے کتنی عورتوں کے ساتھ ایک وہ تعلق جس کو اسلام نے نجائز قرار دیا ہے وہ ہو جانا یہ ایک عام سی بات ہر دوسرا تیسرا شاید سو میں سے نائنٹی نائن مرد وہ ہوں گے جن کے غیر عورتوں کے ساتھ کہیں نکرین لیشنشپ بنے ہوتے ہیں یہ کیوں ہے کس لیے ہے اس لیے کہ جو اسلام کا مزاج تھا نا وہ ہم نے بلا دیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک عورت کے اندر غیرت موجود ہے وہ عورت شراکت برداشت نہیں کرتی ہے کہ میری کوئی شریک بن کے آ جائیں اس میں کوئی شک نہیں اور یہ اس کا حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک فطرتی طور پہ فطرتی طور پہ ایک مرد کے اندر ایک جو فطرت بنائی ہے وہ ایک سے زیادہ کی طرف جو ہے وہ راغب ہوتا ہے اور عورت کے اندر فطرت یہ بنائی ہے کہ جب اس کو ایک اچھا انسان مل جاتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت وہ ہی ہوتا ہے وہ پھر آنکھ اٹھا کر بھی دردر نہیں دیکھتی ہے اور اس کے اندر اتنی چاہت ہوتی ہے کہ ایک مرد کی آنکھ ادھر جال چلی جائے تو اس کو بھی اس سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ میرا کیا بنے گا اس میں ہمارے معاشرے میں یہ معاملات اس لئے شدت اختیار کر گئے اس لئے بھی عورت کی طرف غیرت بڑھ گئی کہ اس کو یہ ڈر رہتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی جا کے میجے اس خامن نے جدا کر دیا تو معاشرے میں میرا کیا بنے گا میں برباد ہو جاؤں گی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں ہیں ٹوٹل اور ایک وقت میں نو بیویاں رہی ہیں کوئی ایک صحابی بتا دیا جائے کوئی ایک صحابیہ بتائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دو کے علاوہ کوئی ایک مرد نہیں ہے اس صحابیات میں جس کی ایک شادی ہو اور کوئی ایک صحابیہ نہیں ہے جس کی ایک شادی ہو اور اس معاشرے میں اگر آپ پہلے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ نکاح کرنا انتہائی آسان ہوتا تھا انتہائی بندہ خود جا کے گھر میں چلا جاتا تھا میں تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں اچھا جی تم کیا کیا حکمہ ہے یہ حکمہ ہے چلو جی نکاح کر دو کوئی بڑے بڑے تفتیشیں اور کوئی سوال نہیں ہوتے تھے کوئی اس میں نہیں یعنی اس میں کوئی بڑے جانچ پڑتال نہیں بس اللہ تعالی ان کے دونوں کی کفایت کر آپس میں کئی نبہہ نہیں ہو رہا ہے تو آرام سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ایک مرد بیوی کو طلاق دے دیتا اور لڑنے کے طلاق کے بعد کوئی لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتا تھا ایک کو طلاق دے کہ اس کی دوسری بہن سے نکاح بھی ہو جاتا تھا اور اس میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی اور سب سے بڑی بات اس معاشرے میں کہ متلقہ عورت کی وہی ویلیو ہوتی تھی جو ہے کماری عورت ہوتی تھی آج ہمارے معاشرے میں جب یہ اصول توڑ دیئے کہ شادی کرنا اتنا مشکل ہو گیا اتنا مشکل ہو گیا کہ پندرہ سے بیس سال لگتے ہیں شادی کے اسباب اور اس کے لئے چیزیں جمع کرنے کے لئے اور اگر اللہ نہ کرے ایک عورت کو طلاق ہو گئی تو پھر اس کا معاشرے میں کوئی جو ہے وہ حق نہیں ہوگا اس کو انتہائی برا سے برا سمجھا جاتا ہے اس کے لئے کوئی دوسرا رشتہ لینے والا نہیں ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ آج کل برائیاں عام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں فرمایا تم دو عورتوں سے نکاح کر لو تین سے کر لو لیکن یہ دو یا تین یا چار کرنے کے لئے شرط انصاف لازم ہے اگر ایک انصاف نہیں نہ کر سکتا تو اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوْ فَوَاحِدًا پھر ایک کر لو اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے باندھیوں کی اس کو رکھو اسلام نے باندھیوں کی اجازت دی ہے اس کو رکھو اچھا اسلام میں باندھیاں کیا ہوتی تھی لونڈیاں کیا ہوتی تھی اگرچہ یہ مسئلہ میں نے آگے چل کے بیان کرنا تھا لیکن یہاں پہ ذرا سمجھ لیجئے ہر قوم میں ہر ایک ملک میں کچھ قانون بنائے ہوئے ہیں جنگی قیدیوں کے لیے جو ہمارے مقابلے میں لڑنے کے لیے جنگ میں آ جائیں گے ان کے اگر جنگ میں پکڑے جاتے قیدی ہیں تو ان قیدیوں کے لیے کچھ قوانین بنے ہوئے ہیں ہم ان کو ماریں گے ہم ان کو سزائیں دیں گے ہم ان قیدیوں کے بدل قیدی چھڑائیں گے ہم ان قیدیوں کے اوپر ظلم کر کے اپنے مطالبات منوائیں گے ترہ ترہ کس حضائیں ہیں اور اس وقت دنیا گواہ ہے جن قیدیوں کو پکڑ کے جنگی قیدیوں کو پکڑ کر جیلوں میں رکھا گیا ان کا حشر کیا کچھ نہیں کیا گیا کتنے مظالم کیے گئے ہیں ان کے جاکتے ہوئے زندہ پلاسوں سے ان کے ناخن کھینچ لئے گئے ان کے جاکتے ہوئے زندہ ان کو چونے تک کھانے پہ مجبور کیا گیا یہ دنیا کے ان ملکوں کی بات ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا ترقی آفتہ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا ترقی آفتہ کہتے ہیں جب مخالف ملک کے قیدی پکڑے جاتے ہیں تو ان کا حشر کیا کیا جاتا ہے اسلام نے ایک طریقہ دیا تھا کہ مسلمان جب کافروں کے ساتھ لڑائی کریں گے تو اس لڑائی کے اندر مخالفین کی طرف سے جو قیدی بن جائیں گے جو جنگ میں بقیدہ لڑنے کے لیے مرد اور عورتیں آئے ہوتے تھے اس دور میں عورتیں بھی آتی تھی لڑنے کے لیے مسلمانوں کی طرف سے بھی عورتیں ساتھ جاتی تھی لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو عورتیں ہوتی تھی وہ جاتی تھی اس لیے کہ جو زخمی ہو جاتے تھے ان کو پانی پلانے کے لیے ان کو مرہم پٹی کرنے کے لیے عورتیں جو ہے وہ جایا کرتی تھی جنگ کے اندر کافروں کے طرف سے جو جنگے ہوتی تھی ان میں بقیدہ فوجیوں کے اندر فوجی مہمات پہ فوجیوں کے کاموں پہ عورتیں ساتھ آتی تھی اب اسلام نے یہ کہا کہ جب کہیں پہ جہاد اور قتال کافروں کے ساتھ ہو جائے اور ان کے قیدی تمہارے قید میں آ جائیں اب تم ان کو کمروں میں بند کر کے جیل بنا کے وہاں ان کو کھانا دو وہاں ان کو پانی دو اس کی بجائے وہ تمہارے خادم بن جائیں گے ان کو اپنے خدمت گزار بنا لو اور خدمت گزاری کے لیے مرد تو زہر خدمت گزار بن گیا اب کوئی عورت آ جاتی ہے تو اب یہ عورت کا کسی کے حصے میں آنا کسی کے حصے میں آ جانا ہی اس کے لیے عورت کا حلال ہو جانا ہے اچھا نکاح کیا ہوتا ہے یہ عورت تمہارے لیے اتنے حکمار میں دی جاتی ہے قبول ہے جی قبول ہے بات ختم یہ حکم ہے یہ نکاح ہوتا ہے بس کوئی اس کے لیے لمبے چوڑے وردشیں یا اس کے بڑے کوئی جو ہے وہ اوپر نیچے چھلانگیں یا کچھ نہیں ہوتا صرف یہ دیا یہ لیا اس کا نام نکاح ہے ایسی ہی وہ عورتیں جو قیدی بن کے آ جاتی تھی ان کو ایک اور انداز میں صرف رکھا گیا کہ وہ جس کے حصے میں تمہیں دے دی کیونکہ اس وقت جہاد میں جو مال کٹھا ہوتا تھا جو قیدی کٹھے ہوتے تھے کوئی جیل نہیں بنائی گئی تھی کہ یہاں لاکہ کافروں کو جیل میں بند کر کے رکھنا ہے وہ قیدی مسلمان سپاہیوں پہ بانٹ دیا جاتے تھے اس کو مرد حصے میں آ گیا اس کی حصے میں عورت آ گئی اس کی حصے میں یہ تلوار آ گئی اس کی حصے میں وہ گوڑا آ گیا ایک انصاف کے ساتھ اس کو تخصیم کر دیا جاتا تھا تو جس حصے میں کوئی عورت آ گئی ہو کافر عورت بعد میں وہ مسلمان بھی ہو جائے لیکن چونکہ کافروں کے لشکر سے اسے پکڑا گیا ہے تو جب تک وہ ازاد نہ کی جائے اسے غلام کی زندگی میں رہنا پڑتا تھا اور غلامی کے زندگی یہ نہیں ہے غلامی کی زندگی میں بہت بڑا غلاموں کا حق دیا ہے اسلام نے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آخری الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تھے السلاہ السلاہ وما ملکت ایمانکو لوگوں ناماز کا خیار رکھنا ناماز کا خیار رکھنا اور اپنے غلاموں کا خیار رکھنا اپنے غلاموں کا خیار رکھنا ان کو اسی طرح کھلانا جیسے اگر تم کھاتے ہو ان کو اسی طرح پہنانا جو پہناتے ہو جو پہنتے ہو اور ان کو اسی طرح جو ہے رکھنا جیسے تم رہتے ہو تمہارے خادم ضرور ہیں لیکن ان کا کھانا پینا ان کا کپڑے کے ذمہ دار آدمی خود لیتا ہے تو اسلام نے جنگی قیدیوں کا ایک اصول دیا ہے اس وقت معاشرے میں جتنے بھی ممالک جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی بڑے سے بڑے قانون ہیں ہر ایک کے اندر ایک جرم کی ایک سزا ہے اور جنگ میں اگر کوئی دشمن پکڑا جاتا ہے تو سب سے سخت سخت ترین سزائیں اس کے لیے ہیں دشمن کے ساتھ ملنا بغاوت کرنا اور دشمن کا پکڑا جانا اس کے لیے بڑی سے بڑی سزائیں ہیں اور وہ ایسی سزائیں ہیں یہ نہیں کہ اس کے فوری سر قلم کر دو نہیں ان کو عذیت ناک موتیں دی جاتی ہیں یہ تھے جو ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے اسلام نے صرف کہا کہ ان کو خادم بنا کے رکھ لو یاد رکھیں اگر اسلامی لشکر جاتا ہے اور کسی کافروں پہ حملہ کرتا ہے ان کی بستی کے رہنے والے لوگ جو جنگ میں شامل نہیں تھے ان کو غلام اور باندیاں نہیں بنایا جا سکتا نہیں بنایا جا سکتا جو لڑنے کے لیے بغیدہ سامنے لڑائی میں آئیں گے ان کو غلام اور باندیاں بنایا جاتا تھا یہ نہیں تھا کہ لوٹ مار کی جاتی اور عورتوں کو پکڑ کے لایا جاتا اور بزاروں میں لاکھیں فروقت کر دیا جاتا وہ اسلام آنے سے پہلے تھا لیکن جب اسلام آیا تو یہ لوٹ مار کے مردوں کو یا عورتوں کو پکڑ کے لاکھیں بیچنا یہ نجائز ہو گیا اسلام آنے کے بعد غلام اور باندی بننے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ کافروں کی طرف سے جنگ کے اندر قیدی بن کے آ جائیں ان غلاموں مردوں کو غلام بنا لیا جاتا عورتوں کو باندیاں جس کو لونڈیاں کہا جاتا ہے وہ بنا لیا جاتا جس کے حصے میں آ گیا وہ اسی کی ہے جب تک اس کو ازاد نہیں کرتا تو وہ اسی کیا ہاں جیسے نکاح کے اندر ہم طلاق دے سکتے ہیں طلاق دے کے وہ آگے نکاح کر کے اپنا کوئی حکمار لے سکتی ہے تو اس باندی کے لیے چیز یہ یہ تو اسی شکل یہ اور رکھی گئی کہ وہ بندہ اس عورت کو آگے کسی کو بیچ سکتا ہوتا تھا یعنی اس کا معافضہ لے سکتا ہوتا تھا لیکن جب اس کو دے دیا تو اس کا حق ختم ہو گیا لیکن یہ اس کے پریگنٹ ہونے سے پہلے پہلے کا حکم ہے اگر کوئی باندی حاملہ ہو جائے تو اب اس کو بیچنا قطعا جائز نہیں ہوتا وہ عورت اگر کوئی حاملہ ہو جائے اپنے اس مالک سے تو پھر اس عورت کو وہ کبھی بھی نہیں بیچ سکتا دو ہی آپشن ہیں یا تو اس آدمی کے فوت ہونے کے بعد وہ خود بخود ازاد ہو جائے گی یا اپنی زندگی میں اسے ازاد کر سکتا ہے بس اگر ابھی وہ حاملہ نہیں ہوئی ہے تو اب وہ کسی اور آدمی کو وہ اپنی باندی بیچ سکتا ہے اور اس کے پاس جا کے وہ عورت پھر اسی حسیت میں ہے یا وہ اس کو ازاد کر دے یا اس کو جو ہے یعنی اگر وہ حاملہ ہو گئی تو حمل کے بعد وہ عورت خود بخود اپنے بچے کے بعد ازاد ہو جائے گی اسے امہ ولد کہا جاتا ہے امہ ولد اس باندی کو اب بیچا نہیں جا سکتا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا ہاں اس کو ازاد کر کے وہ آگے کسی اور سے اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے بچے کے پیدائش کے بعد کیونکہ پریگنٹ کے اندر تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام تو انسانوں کو غلام بناتا ہے نہیں اسلام انسانوں کو غلام نہیں بناتا ہے انسان انسانوں کو انسانیت دیتا ہے کہ بجائے جنگی قیدیوں کے آپ جنگی قیدیوں کو بہت بڑی جیلوں میں رکھ کے بڑی بڑی جیلیں بنا کے بڑی بڑی جیلیں بنا کے بڑے بڑے پروجیکٹ بنا کے ان کو وہاں جا کے رکھو اس کے بجائے ان کو اپنے خادم بناو اور وہ اس دور کے غلام اور باندیاں بھی امانتداری سے کرتے تھے کام امانتداری سے جس کا غلام ہو گیا وہ اسی کے پاس ہی رہتا تھا جس کا جو ہے وہ باندی ہوتی تھی وہ اسی کے پاس ہی رہتی ہوتی تھی برحل یہ حسیت تھی اس دور میں غلام اور باندیوں کی کسی کو پکڑ کے لے کے آکے لوٹ مار کر کے بیچ دینا یہ اسلام سے پہلے تو تھا لیکن اسلام کے بعد اس کو نجائز قرار دے دیا گیا آج بھی اگر مسلمانوں کی اور کافروں کی کوئی جہاد جنگ ہوتے ہیں تو اس میں غلام اور باندیاں بنائی جا سکتی ہیں لیکن اگر نہیں ہے تو کسی کو پکڑ کے آکے غلام اور باندیاں بنا لینا ایسا ممکن نہیں ہے تو برحل اللہ تعالی نے اس آیت میں بتایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک عورت سے نکاح کر لو یا تم جو ہے ایک دائیں ہاتھ جس کے تمہارے مالک بنتے ہوتے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے تمہاری غلام باندیاں وہ جو ہے حلیلو یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم کسی ایک سائیڈ پہ جھک جاؤ اور بے انصافی کرو اس سے بہتر ہے کہ تم پھر یہ کر لو یہ تھا اللہ تعالی نے اس آیت میں حکم دیا اور اگلہ حکم اللہ نے فرمایا وَآتُ النِّسَىٰ أَصَدُقَاتِ اِنَّ نِحْلَ عورتوں کا ان کا حق مار ایک اچھے انداز سے دے دیا کرو خوشی خوشی دے یا تنگ نہیں کر کے دینا ہے حق مار مقرر کیا ہے عورتوں کو دے دو لوگ جو ہیں حسیت سے زیادہ حق مار اپنی بیٹیوں کا رکھوا لیتے ہیں یہ تہہ کر لیتے ہیں ہم جی اپنی میری بیٹی کا حق مار کتن ہے جی اس کا پچاس لاکھ روپے ہوگا اس کا جی ایک کروڑ روپے حق مار ہوگا گزشتہ دنوں میں ایک بھائی کا حق مار جو ہے ایک عربی کا حق مار تھا اور وہ اپنے حق مار کے لیے مانگ رہا تھا کہ میرا حق مار جو ہے وہ نوے لاکھ ریال رکھا گیا ہے اور میری حسیت اتنی نہیں ہے اور میری بھیوی اس کو معاف بھی نہیں کرتی ہے وہ کہتی میں نے نوے لاکھ ریال حق مار لینا ہے تو اللہ کے لیے میری مدد کی جائے افسوس ہے اس بات پہ کہ حد سے گزر جانا یہ بھی جائز نہیں ہے اور بالکل حسیت کو گرا دینا کہ پانچ سو اور دو سو اچھا بات سننا ہے کہ جی ساڑھے بتیس روپے یا سوہ بتیس روپے رکھنا مہار سنت ہے کوئی سنت نہیں ہے کوئی سنت نہیں ہے سنت وہ ہے جو حسیت ہے اس کے مطابق اللہ نے فرمایا وَعَاتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِ إِنَّ نِحْلَ نِحْلَ انہیں جو ہے وہ آسانی اور خوشی سے جو ہے ان کا حق مہر جو ہے وہ ان کو دے دیا کرو اس میں جو ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم جو ہے وہ کوئی احسانہ کرو جو ان کا بند خوشی سے دے دو ان کو دے دو فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اگر وہ اپنی خوشی سے اس حق مہر پورے کو یا اس میں سے کچھ حصے کو چھوڑ دیں تو فَقُلُوْهُ هَنِئًا مَّرِيَعَ تو اسے بڑے ہی شوق سے اور بڑے ہی اچھی انداز سے اس کو کھالو یعنی اس کو رکھ سکتے ہو اگر عورت اپنے خامد کو خوشی سے حق مہر چھوڑ دیں زبردسی نہیں چھڑائے جا سکتا زبردسی نہیں چھڑائے جا سکتا خوشی سے معاف کر سکتی اور یہ ان کا معاف کر دینا خامد پہ احسان ہوتا ہے احسان احسان کر رہی ہیں اور خامد اس کو احسان سمجھیں کہ ہماری بیوی ہمارے اوپر احسان کر رہی ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا اپنے آپ سے تمہارے کہنے پہ نہیں زبردستی نہیں اگر وہ کچھ معاف کر دے فَقُلُوْهُ هَنِي أَمْ مَرِيَا اس کو تم ایک اچھے انداز سے جو ہے وہ کھا سکتے ہو زبردستی معاف نہیں کروا سکتے یا کوئی ہیلے سازی کر کے معاف نہیں کروا سکتے عورت خوشی سے معاف کرنا چاہے تو کر دے لیکن یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ لیں باز افعورت معاف کر دیتی ہے اور پھر ٹائم آنے کے بعد پھر دوبارہ مطالبہ شروع ہو جاتا ہے معاف کر دیتی ہے اور پھر ٹائم آنے کے بعد دوبارہ پھر مطالبہ شروع ہو جاتا ہے دیکھیں جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو پھر دوبارہ مطالبہ نہ کیا جائے اور بہتر ہے کہ معاف نہ کریں بہتر ہے کہ معاف نہ کریں یہاں پہ ایک سمجھ لیں کہ عورت کے بیوی کے کھانے پینے اس کے کپڑے اور اس کی رہائش کا ذمہ دار خامد ہے یہ خامد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی اور بچوں کو گھر دے یہ خامد کی ذمہ داری ہے اسلام کے اندر کہ بیوی اور بچوں کو کپڑے دے ان کو کھانا دے ایک معروف طریقے سے یہ بوجھ خامد پہ ہے عورت اپنا حق ماہر جو ہے وہ الگ سے اس کی جائداد ہے عورت کا اپنا زیور الگ سے اس کی جائداد ہے اگر عورت کو اپنے باپ کی طرف سے بہت بڑی وراست بھی آئی ہو تو وہ خامد اس کا حقدار نہیں ہے وہ عورت ہی کی ہے عورت کے اپنے حق ماہر میں یا بالد کی طرف سے بڑی جائداد ہونے کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے کھانے پینے اور کپڑے کی ذمہ داری خامد پہ آتی ہے یہ تو اللہ معافی دے اسلام کو بدنام کیا گیا ہے ورنہ جتنے حقوق اسلام میں عورت کے ہیں اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں اتنے مرد کے بھی نہیں ہیں جتنے عورت کے حقوق ہیں جتنے سختی سے کہا گیا ہے فرمایے فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْئِمْ کبھی بھی نہ کریں جتنی مرضی خوشی میں پیار میں آ جائیں اس کو کہیں وہ ادا کریں ادا کرنے کے بعد واپس اس کو بطور توفے بھی دے سکتی ہیں واپس اس کی اولاد پہ بھی لگا سکتی ہیں واپس اللہ کے راستے میں بھی لگا سکتی ہیں لیکن اگر معاف کر دیا تو پھر بھول جائیں پھر بار بار احسان نہ جتلائیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِ نَنِحْلَ عورتوں کا ان کا حق مار پورا پورا اچھے انداز سے دے دو اور اگر تمہیں وہ کچھ چیز اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو اس کو اچھے انداز سے جو ہے وہ کھالو اچھے انداز سے جو ہے وہ لے سکتے ہو یہاں پہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ بعض دفعہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں جذبات میں آکے حق مہر کو معاف کر دیتی ہیں اور پھر کچھ عرصے بعد اس کا مطالبہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ معاف نہ کریں معاف نہ کریں کیونکہ معاف کر کے پھر اس کا مطالبہ اور دوبارہ لینا یہ جائز نہیں ہے معاف کر دینا ایسے ہوتا ہے جیسے ہبا کر دیئے کچھ یہ جیسے کسی کو گفت دے دیا اب گفت دے کے واپس نہیں لے سکتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ گھوڑا جو ہے وہ کسی کو توفے میں دیا اور اس نے وہ توفہ گھوڑا زائیں کر دیا یعنی اس کی تربیت نہیں کی ہے اس کو برا حال کر دیا انہوں نے چاہا کہ میں اسی سے وہ گھوڑا قیمتاً خرید لوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں جو چیز تم نے دے دیا اس کو قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتے ہو قیمتاً بھی واپس نہیں لے سکتے تو حق مہر ایک بہت بڑا حق ہوتا ہے اس کو معاف نہ کیا جائے اور اگر کر دیا ہے تو پھر اس کو بار بار مطالبہ نہ کیا جائے جن کی کفالت کر رہے ہو تم جن کی تم نگاہ داشت کر رہے ہو میرے ایک دفعہ آواز دوبارہ سے کنفرم کر دیجئے گا جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں جن کی تم کفالت کر رہے ہو وہ اگر ذہنی طور پہ اچھے نہیں ہیں مالدار میں سمجھداری نہیں ہے مال اپنا زائیں کر دیں گے اور ان کا کوئی باپ کی طرف سے مال ہے جو تمہارے پاس موجود ہے تو فرمائے ان کو نہ دو وَلَا تُعْتُصُفَا مَوْلَكُمُ اللَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَرْزُقُوْهُمْ لیکن ان کو ان سے کھانا پینا دیتے رہو وَقْسُوْهُمْ ان کے پہنے کا لباس اس میں سے ان کے مال میں سے دیتے رہو وَقُولُ لَهُمْ قَوْلَ مَعْرُوفًا اور ان کو ڈانٹنا نہیں ہے اوہے تم کیوں مانگتے ہو ڈانٹنا نہیں ہے جب بھی ان سے کوئی بات کرنی ہے تو اچھے لہجے میں اچھے لہجے میں بات کیا کرو وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ عَمْوَالَمْ فرمایا یتیم جو ہوتے ہیں نا یتیم تمہاری کفالت میں ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہو ان کو جو ہے وہ عزماتے رہو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں اور وہ سمجھدار ہو جائیں تو فرمایا جب وہ سمجھداری کی عمر میں چلے جائیں فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ عَمْوَالَمْ ان کا مال انہیں جو ہے وہ دے دو ان کا مال انہیں جو ہے وہ دے دو پھر تم ان کا مال اپنے پاس روک کے نہ رکھو جب ان کا مال آ گیا فرمایا فَتْفَعُوا إِلَيْهِمْ عَمْوَالَمْ وَلَا تَعْقُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَيَكْبَرُوْ اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو یہ نہ کہو کہ جلدی جلدی ان کا مال کھالا اور بڑے ان سے پہلے پہلے ان کا مال سارا کھا جائیں وَلَا تَعْقُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اصراف کرتے ہوئے فضول خرچی کرتے وَبِدَارًا جلدی اللہ کرتے ہوئے کہ ان کے بڑے ان سے پہلے پہلے ان کا ظاہر کرتے ہو جائز نہیں وَمَنْقَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفِ جو انسان یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے وہ اگر اپنے ہاں غنی ہے تو ان کو چاہیے کہ یتیموں کے مال امانت کو یتیموں کا مال جو امانت ہے اس کے پاس اس کو جو ہے وہ نہ چھیڑے وہ جو یتیموں کا مال اس کے پاس امانت ہے اس امانت کو وہ نہ چھیڑے اللہ تعالی اور اگر وہ اس کے پاس اور اگر ایک انسان جو ہے وہ مالدار نہیں ہے وہ ضرورت مند خود بھی ہے وہ خود بھی ضرورت مند ہے تو فرمایا پھر وہ اس مال میں سے ایک اچھے انداز سے جو ہے جتنی اس کے ایک جائے ضرورت بنتی ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے فرمایا جو انسان جو غنی ہے اس کو چاہیے کہ پھر ان یتیموں کا مال میں سے کچھ نہ لے انہی پہ خرچ کرے خود اس کے پاس اپنے اسباب ہیں سب کچھ ہے یتیموں سے نہ لے اور جو کی فقیر ہے اگر کوئی خود کفالت کرنے والا فقیر ہے تفلیہ کو بالبعروف اس کے پاس دوسری یتیموں کا مال ہے تو اس میں سے ایک انسان اپنے گزارے کے تاعت جتنا اس میں سے گزارا ہو سکتا ہے اتنا جو ہے وہ لے سکتا ہے فَإِذَا دَفَعْتُمِي لَيْهِمْ أَمَالَهُمْ جب یتیموں کی امانت ان کے واپس کرونا تو فَشْحِدُ عَلِهِمْ کسی کو گواہ بنا لو تاکہ بڑے ہو کے وہ یہ نہ اتراز کریں لو جی ہمارا اتنا جہداد تھی ہمارے انکل کے پاس تھی انکل ہمارا سارا کھا گئے تھے نہیں فرمایا فَشْحِدُ عَلِهِمْ فِرْ کسی کو گواہ بنا لو وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے میں اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے پہ آئے گا تو تم اللہ تعالیٰ کیاں پورا نہیں ادھر سکتے ہو اس لئے اللہ دیزیاد رکھو اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے فر اللہ نے فرمایا لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلنِّسَائِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں کے لئے بھی وراست میں سے حصہ ہے جو اس کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں اور عورتوں کے لئے بھی حصہ ہے جو ان کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کے گئے ہیں مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْقَثُرُ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو لیکن ایک حصہ مقرر ضرور موجود ہے مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے یہ بات بتانا اس لئے مقصد ہے کہ جاہلیت میں اللہ حکم پر آج کیا ہو رہا ہے سامعین سے فیس بوک کے سامعین سے مکسر پر سامعین سے کہ آج پتہ نہیں انٹرنیٹ کیوں بابا پرابلم کر رہا ہے جبکہ پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے یہ کچھ مسئلے مسائل ہمارے ہاں پاکستان میں چلتے رہتے ہیں باوجود اس کے کہ سب معاملات بھی کلیر کر لیں تو پھر بھی یہ بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو انسان کے بس سے باہر ہوتے ہیں جی میری آواز انشاءاللہ ترابلہوں تک بھی پہنچ رہی ہوگی جو لوگ سن رہے ہیں میری بات انشاءاللہ ابھی آواز انشاءاللہ پہنچ رہی ہوگی جی میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے اس دور میں یہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلیت کے دور میں جاہلیت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ عورت کو وراست میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا صرف مردوں کا ٹوٹل حصہ ہوتا تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں صرف مردوں کا وراست دی جاتی تھی عورتوں کو کسی چیز میں کوئی وارث نہیں بنایا جاتا تھا کسی طرح کی وراست عورتوں کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لِلْرِجَالِ نَصِيبُهُ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِسَائِ نَصِيبُهُ مِمَّا تَرْكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اُكَثُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا اس آیت میں اللہ تعالیٰ صرف بتانا چاہ رہا ہے کہ وراست میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور وراست میں عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ وراست میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور وراست میں عورتوں کا بھی حصہ ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہ اللہ نے نہیں بتایا مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اُكَثُرُ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا ہے مقرر ہے وہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے بتایا فیر آگے اللہ نے فرمایا یوٹیوب پہ ہیں الحمدللہ پہنچ رہی ہے جی ایک منٹ صرف آواز ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے آئے گی یہ آواز آ رہی ہے ابھی بند ہو کے دوبارہ فر سے آ جائے گی تو آگے اللہ تعالی نے اس آیت میں اللہ تعالی نے صرف یہ بتانا چاہا ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے کہ مردوں کے لیے بھی وراثت میں حصہ ہے عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں ایسا نہیں ہے کہ حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے بتایا کہ وراست میں حصہ ہے مردوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے اب کتنا ہے وہ آگے والی آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذَا حَضْرَ الْقِسْمَةَ عَلُوا الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا جب مال کی وراست کی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے جب مال کی وراست کی تقسیم کی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کے لئے کچھ احکامات دیئے اور فرمایا کہ اس مال کی وراست کے وقت مال کی تقسیم کی وراست کے وقت اگر کوئی اور لوگ آ جاتے ہیں جو وراست کے حصہ دار نہیں ہیں جو کوئی اور رشہ دار ہے کوئی اور یتیم ہے کوئی اور مسکین ہے تو ان کو بھی اگر کوئی تھوڑا بوتا اس میں سے دے سکتے ہو تو دے دو فرضقوه منو وقولو لهم قولا معروفا اور ان سے الجنا نہیں ہے ایک اچھے انداز سے معذرت کرنی ہے اگر ان سے معذرت بھی کرنی پڑے تو ایک اچھے انداز سے معذرت کرنی ہے انہیں کوئی پریشان کر کے معذرت نہیں کرنی ہے وقولو لهم قولا معروفا اور اللہ تعالی نے فرمایا لوگو تصور کرو اس طرح کر کے تصور کرو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً جب انسان اپنے پیچھے کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے کوئی کمزور اپنی اولاد چھوڑ کے جائے تو اس کے بارے میں وہ ڈرتا ہے نا تو ایسی انسان کو دوسروں کے لئے بھی ڈرنا چاہیے ہوتا ہے فَلْيَتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرتے رہو گا وَلْيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ اور جب بات کرو تو سیدھی بات کرو اپنی بات میں ٹیڑ پن نہ رکھو فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ اور بات کرو تو سیدھی بات کرو بات کے اندر اُلْجَاپَن ہی ہوں ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر یہ جائز نہیں ہے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَأُتْرَكُمِن خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ذِعَافًا جو لوگ اپنے پیچھے جو ہے پیچھے اگر کوئی وہ ایسی اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں جس پر وہ ننے بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں جنہیں خوف کا اندیشہ ہے تو ان کی بھی ان کی خواہش کا بھی خیار رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے انسان کو ڈھرتے رہنا چاہیے وَلْيَقُولُ قَوْلًا صدیدہ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَقْلُونَ اَمَّالِ يَتَامًا جو لوگ یتیموں کا مال کھائیں گے ہڑپ کریں گے اسے ظلمن کھائیں گے اِنَّ الَّذِينَ يَقْلُونَ اَمَّالِ يَتَامًا ظلمن اِنَّمَا يَقْلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈار رہیں وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا وَسَيْسْلَوْنَ سَعِيرًا اور وہاں قریب جہنم میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں یتیموں پہ تو فرمایا اُن کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے بتائی ہیں بطور ایک مقدمے کے بتا دیں اور اب جو آگے والی آیات شروع ہو رہی ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وراست کے وہ حصے متین کیے ہیں اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ وراست میں جو حصے دار ہوتے ہیں ان کی دو کیفیات ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جن کو وراست میں اصحاب الفروز کہا جاتا ہے اصحاب الفروز کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لئے فرض حصہ متین کیا ہے ان کا فکس حصہ کر دیا ہے وہ ہیں اصحاب الفروز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے اتنا حصہ فکس کر دیا ہے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروز اور دوسرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے عصبہ کہ ان کا کوئی حصہ متین نہیں ہے بلکہ جتنا باقی بچے گا وہ سارا سارا ان کو ملے گا یہ دو پوائنٹ جاننا ضروری ہے بیٹے کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے بیٹا کوئی حصہ فکس نہیں ہے جتنا بچے گا وہ سارا بیٹے کا ہے باپ کا کوئی حصہ فکس نہیں ہے جتنا بچے گا وہ سارا باقی باپ لے جائے گا تو یہ اصحاب الفروز ہوتا ہے یہ عصبہ ہوتا ہے اصحاب الفرض اصحاب الفروز فرض کی جمع ہے یعنی متعین فکس حصہ جو اللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کر دی ہیں سورة النساء کی آیت نمبر گیارہ میں فرمائے یوسیکم اللہ فی اولادیکم اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے آرڈر دیتا ہے نوٹ کر لیں اس چیز کو کہ اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں یہ تمہیں یہ آرڈر دیتا ہے یہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے اندر وراست اس طرح کر کے تقسیم ہوگی پہلا اصول پہلا قانون یہ ہے کہ فرمایا لِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنسَيَئِن پہلا رول دیا کہ پہلا قانون وراست کا یہ ہے کہ مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا اور اس سے مراد بیٹے ہوتے ہیں بیٹوں کو بہنوں بیٹیوں کے بنسبت دگنا ملے گا اچھا یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں یہ وراست ہے زندگی میں جب دینا ہوتا ہے نا تو اس میں برابر ہوتا ہے زندگی میں وراست نہیں ہوتی ہے زندگی میں برابر کا اصول چلتا ہے زندگی میں یہ نہیں چلتا کہ بھئی میرے اتنے میں اتنا وارث بناوں اتنا نہ بناوں یہ نہ کروں زندگی کے اندر یہ کوئی اصول نہیں ہے جتنا بیٹے کو دینا اتنا بیٹی کو بھی دیں جتنا بیٹی کو دینا اتنا بیٹے کو بھی دیں سب کو ہاں انصاف دیں اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں دے کے جائے یہ بہتر ہے وراست چھوڑ کے جانا اور پیچھے والوں کو کہنا کہ تم لڑتے رہو اور کرتے رہو یہ جائز نہیں ہے اور اگر وراست چھوڑ دی گئی ہے تو میت کو دفنانے کے بعد اس کے ساری جزوں سے فارغ ہونے کے بعد پہلا کام کرنا چاہیے کہ اس کی وراست تقسیم کرنا ہوتی ہے بعض لوگ بیس بیس کیا پچاس پچاس سال نہیں تقسیم کرتے ہیں دادے کی پردادے کی وراست ہوتی ہے اور آگے پوتے دوتے کے اندر جا کے مسئلے پوچھے جا رہے ہوتے ہیں ہمارے والد کے والد نے یہ جو مکان لیا تھا وہ یہ تھا وہ یہ تھا وہ یہ تھا اب ایک دفعہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس غلطی کے اوپر کئی غلطیاں کی ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ ہیں ان ممالک میں جو ہمارے پاک و ہند ہیں لیکن اگر آپ کسی ویسٹن میں رہتے ہیں کیسے ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جا آپ کی وسیعت اور آپ کی ویل کی حسیت ہے تو آپ زندگی میں دے دیں بہتر ہے زندگی کے بعد چھوڑ کے جانا ہے تو جو اسلامی قوانین بنتے ہیں وہ اپنی انہی حصوں کی بنیاد پر اصول متین کر کے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلا رول یہ ہے بیٹے کو بیٹیوں کے بنسبت مرد کو عورت کی بنسبت دگنا ملے گا پہلا یہ ہے اگلا دوسرا قانون یہاں بیٹیاں مراد ہیں نسا سے یہاں بیویاں مراد نہیں ہیں جیسے کہ بعض جدد پسند لوگ کہتے ہیں کہ اس آیت میں کیونکہ بیوی کا اگلی آیت میں بقیدہ حصہ فکس موجود ہے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَائًا فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ thُلْوثَا مَا تَرَقْ فَإِن كُنَّ نِسَاعًا اگر بھائی کوئی بھی نہیں ہے یعنی بیٹا کوئی بھی نہیں صرف بیٹیاں آویں ہیں فَإِن كُنَّ نِسَاعًا فَاُقَسْنَتَيْنِ اور بیٹیاں دو سے زیادہ ہیں تو فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَقْ تو پھر بیٹیوں کا ٹوٹل مال میں سے دو تہائی حصے یعنی ٹوٹل مال کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دو حصے بیٹیوں کے آ جائیں گے جن کا بھائی کوئی نہیں ہے یا جب انسان کے پاس بھائی بہنیں یعنی جب انسان کی اولاد اور کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس وقت جب انسان کی بیوی انسان کے اولاد انسان کے والدے نہیں ہو رہے ہوتے تو تب بہنوں کے اندر بھی اصول جلتا ہے دو بہنیں ہیں تو وہ ٹوٹل مال کا دو تہائی حصے لے جائیں گے لیکن یہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہیں جب اولاد ہے یہاں پہ انسان کی اور بیٹے نہیں ہیں صرف بیٹیاں ہیں تو دو سے زیادہ بیٹیوں کو پورے مال میں سے دو تہائی ملے گا وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً اگر ایک ہی بیٹی ہے فَلَحَنْ نِسْفُ تو اس کا آدھا مال ہے فَلَحَنْ نِسْفُ تو اس کا آدھا مال ہے اکیلی بیٹی ہے اب یہ تھا اولاد کی وراثت اولاد کی وراثت میں اسلام نے صرف یہ قانون دے دیا بیٹی کا بیٹے کا جب دونوں موجود ہیں تو کوئی حصہ متین نہیں ہے جتنا مال بچے کا بیٹے اور بیٹیوں کا ہے جتنا مال بچے کا بیٹے اور بیٹیوں کا ہے اچھا کہتے ہیں نا کہ اسلام نے بیوی پہ ظلم کیا ہے بیوی کو آدھا چوہ آہ بھئی آٹھوہ حصہ دیا ہے بیوی کو جو ہے وہ آٹھوہ حصہ دیا ہے تو بھئی آٹھوہ حصہ دینے کے بعد باقی کس کو دیا ہے باقی بیٹے اور بیٹیوں کو دیا ہے اولاد ہے تو بیوی کو آٹھوہ حصہ ہوگا تو اولاد کو کیسے دینا کہتا ہے سارے اولاد کا ہے بس بیٹے کو بیٹی کو نصبت دگنا کر دو اگر بیٹے نہیں ہیں تو پھر دو بیٹیوں کا جو ہے وہ دو تہائی حصہ ملے گا اگر ایک ہی ہے تو سارے اکثر آدھا وہ لے جائے گی وَإِنْكَانَتْ وَاحِدَةً فَلْحَنْ نِسْفُو وَلِي أَبْوَيْهِ اب والدین کی وراثہ شروع ہوتی ہے وَلِي أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا سُدُّ سُمِمَّا تَرَقَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدْ انسان کے اگر اولاد ہیں نا تو ماں باپ میں سے ہر ایک میں سے چھٹا حصہ یعنی پوری جائدات کو آپ ایک حصوں میں لے کے آ جائیں تو اس کے چھے حصے بنا دیں تو ایک جو چھٹا حصہ ہوگا وہ ماں باپ میں سے ہر ایک کا ہوگا وَلِي أَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کو چھٹا حصہ دے دیا جائے گا مِنْمَا تَرَقَ اِنْكَانَ لَهُ وَلَدْ فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدْ اگر اولاد ہے ہی نہیں ہے اولاد نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیوی کو تو چوتھا حصہ مل جانا ہے اولاد نہیں ہے فرمایا آگے وہ اگلی آیت میں آ جائے گا فرمایا فَإِلَّمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ عَبَوَاهُ تو باپ اور ماں دونوں وارث بن رہے ہیں تو فَلِي أُمِّهِ ثُلُسْ اب ماں کا حصہ ایک تہائی فکس کر دیا فَلِي أُمِّهِ ثُلُسْ ماں کو تہائی حصہ ملے گا اولاد نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو باقی کس کو ملے گا باقی باپ کو ملے گا باقی باپ کو عصبہ بنا کے ملے گا فَإِنْكَانَ لَهُ اِخْوَةٌ اب اگر بہن بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں ٹھیک ہے ماں کو تیسرا حصہ ملنا تھا اور اگر بہن بھائی ہیں ان کا حصہ ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے لیکن بہن بھائیوں ہونے کی صورت میں ماں کا تیسرے سے کی وجہ چھٹا حصہ ہو جائے گا فر اللہ نے فرمایا مِن بَعْدِ وَسِيَةٍ يُصِيبِهَا عَوْدِين یہ ساری کے ساری وراثت تب تقسیم کی جائے گی جب اس فوت ہونے والی کی وسیعت پوری کر دی جائے اور اگر اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دیا جائے وسیعت کا کیا مطلب ہے وسیعت کا مطلب یہ ہے کہ جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنے وارثوں کے بارے میں کوئی وسیعت نہیں کر سکتا ہے یعنی میرے بیٹے کو اتنا دے دو میری بیٹی کو اتنا دے دیا جائے میری بیوی کو اتنا دے دیا جائے میرے ماں باپ کو اتنا ارڈی اسلام نے اس کے حصے متعین کر دی ہیں ان کے علاوہ کسی اور رشتدار کو یا کسی اور جگہ پہ کوئی مال دینا چاہتا ہے تو وہ پورے مال میں سے پوری وراست میں سے تیسرے حصے تک اس کو اجازت ہے کہ کسی کے لئے بھی وسیعت کر دے اگر اس نے وسیعت کی ہو کہ میرے مال کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اللہ کے نام پہ لگا دیا جائے جو کہ لوگوں کو کرنا چاہیے جو کہ مجھے اور آپ اس کی اس سنت کو اور اس طریقے کو زندہ کرنا چاہیے اپنے مرنے کے بعد وسیعت کر کے جائیں کہ میری جائدات کا تیسرا حصہ جو ہے وہ نیک کاموں میں لگا دیا جائے نیک کاموں میں صدقہ جاریوں میں لگا دیں ساری زندگی جو ہے وہ انسان محنت کر کر کے کھپ ٹھک جاتا ہے اور دن رات لگا ہوتا ہے تو اپنے فوت ہونے کے بعد اتنا حق تو رکھتا ہے نا کہ اپنی آخرت سوار جائے تو تیسرا حصہ جو ہے انسان اس کی کسی کے لیے بھی وسیعت کر سکتا ہے اس وسیعت پورے کرنے کے بعد اور اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کرنے کے بعد اور اگر اس کے کفن دفن پہ اس کی قبر پہ کوئی اخراجات آئے ہیں وہ بھی اس کی وراسہ سے پورے کرنے کے بعد کیونکہ وہ اس پہ قرض ہیں وہ ادا کرنے کے بعد باقی مال کو اس طرح کر کے تقسیم کیا جاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا من بعدی وسیعتی یوصابیہا اودین اودین اہباؤکم اہباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا اللہ نے فرمایا یہ تمہارے والدین یہ تمہاری اولاد اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے لئے کتنا نفع والے ہیں اللہ نے جو حصے متعین کی ہیں وہ صحیح کی ہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے کسی پہ ظلم کیا ہے اللہ تعالی نے جو حصہ متعین کیا ہے وہ اللہ کی ذات زیادہ بہتر ہے تمہاری بنسبت تم اپنی مرضی سے دوگے تو ہو سکتا ہے کسی پہ زیادہ ظلم کر دو کسی پہ جو ہے وہ کام کر دو اللہ تعالی نے جو تمہیں حصے دیئے ہیں وہ اللہ نے فرمایا یہ جو ہے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان میں سے تمہیں زیادہ نفع دینے والا کون ہے یہ اللہ کا حکم ہے جسے پورا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے یہ سارا کسری آیت انسان کے والدین اور انسان کی اولاد کیلئے ہے اگلی آئے فرمائے اے مردو اے خامدو تمہارے لیے تمہاری بیوی کا آدھ جیداد کا حصہ ہے بیوی کی جیداد میں سے تمہیں آدھا ملے گا بیوی کی جیداد کیونکہ انسان نے اس کو کھلایا ہوتا ہے انسان نے اس کو رکھا ہوتا ہے انسان نے اس پہ خرچ کیا ہوتا ہے تو گوئے کہ اپنا مالی آ رہا ہوتا ہے بیوی کے جیداد میں سے خامد کو آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے کیونکہ باقی اولاد کو بھی تو جانا ہے نا اولاد نہیں ہے اگر تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد ہے تو فلکم ربع ممات رکنا تو پھر تمہارے لیے اے خامدو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے یہ تمہاری بیوی کی وسیعت اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد ہے یہ ان کے قرضہ اور وسیعت کے بعد یہ تمہارا حصہ چوتھا بنتا ہے اگر اولاد ہے اور بیویوں کو کتنا ملے گا بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو تھوڑا کن دیا گیا ہے اس لیے کہ بیویوں کے لیے تو چانس ہے نا آگے کوئی اور خامد کے ہاں بھی ان کی کفالت ہو سکتی ہے کسی اور کے خامد کے ہاں بھی جا سکتی ہے اور پھر آخر خامد کی مال میں سے اگر چوتھا حصہ بیوی کو ملنا ہے تو باقی کس کو جانا ہے باقی بھی تو اولاد کو جانا ہے نا تو بیوی نے لے کر اولاد ہی کو تو دینا ہے فرمایا بیویوں کے لیے چوتھا حصہ اگر اولاد نہیں ہوگی تو پھر بیوی کو آٹھوہ حصہ ملے گا اگر اولاد ہے تمہاری تو بیوی کو پوری جہداد کا آٹھوہ حصہ مل رہا ہے کیونکہ باقی حصہ اولاد کو جانا ہے اور اولاد نے ظاہر اپنی ماں کی کفالت کرنی ہے کیوں نہیں کرنی ہے تو فرمایا فرمایا اگر اولاد ہے تمہاری فَإِنْكَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ثُومُنُوا تو ان کا جو ہے وہ آٹھوہ حصہ ہے مِمْ مَا تَرَكْتُمْ تمہاری جہداد میں سے مِمْ بَعْدِ وَسِيَتِنْ تُوْسُونَ بِهَا اَوْدِنْ تمہاری وصیت اور تمہارا قرضہ ادا کرنے کے بعد اگر کوئی قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے گا اگر کوئی وسیت ہے تو اس کو پورا کیا جائے گا اور پھر باقی اتنا حصہ جو ہے اس میں سے بیوی کا آٹھوہ نکالا جائے گا اور باقی پھر اولاد ہے یا جو ان کو دیا جائے گا وَإِنْكَانَ رَجُنُ يُورَثُ قَلَالَةً وَمِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُنْ أَوْ أُخْتٌ اللہ نے فرمایا اگر کوئی انسان وارث اس طرح بن رہا ہے کہ نہ ہی اس کے کوئی والدین ہے نہ ہی اس کو کوئی آگے اولاد ہے اور بیوی ہے کوئی بھی نہیں ہے انسان کے پاس جہداد ہے لیکن اس کے پاس کوئی اولاد کوئی بیوی نہیں ہے کوئی اس کے پاس ماں باپ نہیں ہے تو پھر اس کے آگے وراست کی در جائے گی اب اس کے بہن بھائیوں میں سے دیکھا جائے گا اور بہن بھائیوں کی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہوتے بہن بھائی جو سکے بہن بھائی ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو باپ کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف ماں کی طرف سے بہن بھائی بنتے ہیں سارے ہوتیں بہن بھائی ہیں لیکن ہو سکتا ہے باپ الگ الگ ہو تو ماں ایک ہے تو تب بھی بہن بھائی ہیں ہو سکتا ہے ماں الگ الگ ہے لیکن ہے بہن بھائی تو تب بھی بن سکتے ہیں باپ ایک ہے تو تب بھی بہن بھائی ہیں تو ان تینوں کے الگ الگ حصے ہیں یہاں پہ اللہ تعالی نے وہ حصہ متعین کیا ہے اگر ماں کی طرف سے جو بہن بھائی بنتے ہیں ان کا یہ حصہ ہے اور اگر کوئی باپ کی طرف سے بنتے ہیں تو ان کا حصہ آگے چل کے صورت کے آخرے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا اللہ نے فرمایا اگر کوئی مرد عورت کلالہ ہوں کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ماں باپ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو ماں باپ یا ان کے اولاد کوئی بھی نہ ہو تو پھر ان کا کیا ہے فرمایا ایک اگر اس کا بہن بھائی ہے ایک بہن ایک بہن ہے ماں کی طرف سے فَلِكُلِّ وَاحْدِ مِنْهُمَا سُدُس تو پھر ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا فَإِنْكَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ اور اس سے زیادہ ہیں تو پھر کہوں گا فَهُمْ شُرَقَعُوا فِي ثُلُث تو پھر وہ تیسرے حصے میں شریک بنیں گے پھر وہ تیسرے حصے میں جو ہے وہ شریک ہوں گے فَإِنْكَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَالِكَ فَهُمْ شُرَقَعُوا فِي ثُلُث مِنْ بَعْدِ وَصِيَتِ يُوصَابِهَا عَوْدَيْن یہ اس کی وسیت پورا کرنے کے بعد اس کا قرضہ پورا کرنے کے بعد ہے یہ اللہ نے فرمایا مِنْ بَعْدِ وَصِيَتِ يُوصَابِهَا عَوْدَيْن غیر مضار کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی تکلیف دیئے بغیر جو ہے یہ حصے اس کے کیے جائیں گے وَصِيَتًا مِنْ اللَّهِ یہ اللہ کا حکم ہے تمہارے لیے یہ اللہ کا آرڈر ہے تمہارے اوپر وَصِيَتًا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ریاض رکھ لو اللہ تعالی علیم ہے حلیم ہے اللہ تعالی جاننے والا ہے اللہ تعالی بردبار ہے تمہارے سے زیادہ اللہ تعالی جانتا ہے تم اللہ تعالی کو زیادہ نہیں جانتے ہو تمہارے سے زیادہ اللہ تعالی جانتا ہے فرمایا وہ اللہ تعالی نے فرمایا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ نے جو تمہیں قوانین دیئے ہیں یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے دیئے یہ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ کے حلم سے بھرے ہوئے ہیں انسان جتنے بھی اچھے قوانین بنا لے وراست کے اللہ تعالیٰ کی ان قوانین کی طرح نہیں بنا سکتا ہے فرمائے واللہ علیم حلیم پھر اللہ تعالیٰ نے پھر تاقید فرمائی تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کرتا حدیں ہیں اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی رسول کی فرمایا تو اسے وہ داخل کرے گا ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ اس میں جو ہے وہ رہیں گے وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور فرمایا یہی وہ بڑی سب سے بڑی کامیاب بھی ہوگی وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اللہ کے رسول کی وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اللہ نے جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہیں ان کو کراس کر جائے گا اللہ تعالی نے جو حکم دیوں میں ان کی پرواہ نہیں کرے گا تو يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا تو ایسے انسان کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وَلَهُ عَذَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا یہ اللہ تعالی نے سارے قوانین وراست کے بیان فرمائے اب اللہ تعالی نے کچھ اور بھی معاشرتی مسائل بیان فرمائے جس میں فرمایا وَاللَّاتِي أَتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعْتَ مِنْكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی عورت بیوی خامد کے ہوتے ہوئے کوئی برائی کر لے اور واضح برائی کر لے فَاشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعْتَ مِنْكُمْ چار لوگوں کو گواہ ہوں فَإِن شَهِدُوا اگر چار گواہی دے دیں کہ واقعاً اس عورت نے برائی کی ہے فَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ تو پھر ان عورتوں کی کیا سزا ہے پھر ان کی سزا کیا ہے فرمایا فَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ ان کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ مر جائیں اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور قانون بنا دے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور قانون بنا دے اس عیت میں بتانا مقصد یہ ہے کہ عورت اگر کوئی بے حیائی برائی کر دے جس کو واضح پتا چل جائے اور چار لوگ اس پہ گواہ بھی ہوں تو فیس عورت کی سزا گھر میں بند کر دیا جائے اور اس کو مرنے تک گھر میں بند رکھا جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی اور حکم دے دے اور وہ حکم اللہ تعالیٰ نے آگے سورة نور میں جا کے دے دیا اس آیت میں جو سال بھر یعنی زندگی بھر کے لئے اس کو بند کرنا ہے مرنے تک یہ والا فیصلہ ختم کر دیا گیا یہ شروع اسلام میں تھا تاکہ شدت سے اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے بعد میں اسلام نے اس حکم کو بدل دیا یہ حکم مرد قلی بھی سیم ہو گیا عورت قلی بھی سیم ہو گیا اگر شادی شدہ مرد اور عورت دونوں میں سے کوئی بھرائی کرتے ہیں تو ان کی سزا کیا ہے انہیں زندہ جو ہے وہ گاڑ کے مار دیا جائے اس لئے کہ اسلام نے کچھ جو سزائیں رکھی ہیں اس سے ایک معاشرے کو بچانا ہے اگر کسی ایک کو سزا دے دی جائے تو پورا معاشرہ صدر جاتا ہے اگر سزائیں معاف کر دی جائے نا تو معاشرہ جو ہے وہ برے سے برہ ہوتا جاتا ہے تو یہ سزائیں جا کے صورت نور میں پڑھ لی جائیں گی یہاں پہ اس آیت میں جو سزا دی گئی ہے اس کا مقصد ہے اس کا مقصد ہے کہ یہ پہلے تھی گھر میں بند رکھنا اس کے فوت ہونے تک یہ سزا ختم کر دی گئی اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ عورت پہ گواہی بنانا چار گواہ لے کے آنا یہ کیا ہے ایک عورت برائی کر رہی ہے یا اب اس کو میں دوسرے پوائنٹ سے کرتا ہوں ایک عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو اور پھر وہ اپنی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ لے کے آئے وہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اسلام نے چار گواہوں کی کہاں پہ رکھی ہے یاد رکھیں اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے جس کس عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اسلام نے اس سے چار گواہ نہیں مانگے ہیں غلط بات ہے اسلام نے اس سے چار گواہ مانگے ہیں اسلام نے چار گواہ وہاں پہ مانگے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے پہ تحمت لگاتے ہو کسی عورت پہ آکے تحمت لگاتی ہو کس نے یہ عورت فلاں کے حق میں بری ہے اب لے کے او چار گواہ تم اپنی طرف سے الزام لگا رہے ہو تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اس الزام سے روکنے کے لیے کسی بھی معاملے کو پختہ ثابت ہونے کے لیے الزام لگانے سے پہلے چار مردوں کی گواہی مطلوب ہے لیکن اگر عورت کے اوپر زیادتی خود ہوئی ہے تو وہاں ایک بھی گواہ نہیں شایئے عورت جا کے کیس کرے اور بتائے کہ میرے ساتھ فلاں زیادتی کرنے کی کوشش کی فلاں زیادتی کر رہا ہے تو یہاں دلیل دیکھی جائے گی ٹیسٹ لیے جائیں گے کوئی اور دلائل دیکھے جائیں گے اگر کنفرم ہوتا ہے کہ اس کی سزا ہے تو اس جرم کرنے والے کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے اسے سولی پہ بھی لڑکا جا سکتا ہے یہ محاربہ ہے اور یہ جا کے آگے ہم صورت مائدہ میں جانیں گے کہ ان لوگوں کے سزا یہ نہیں ہے کہ اب یہاں پہ گواہ لائے جائیں عورت اپنے حق کی زیادتی یا مرد اپنی حق کی زیادتی کے لئے کوئی گواہ نہیں لائے گا یہ جا کے دلیل یہاں دیکھی جائے گی اگر عورت کے پاس دلیل ہے اور اس کے دلائل میں اس کا کیا ہوگا حالات ہوں گے اس کے ٹیسٹ ہوں گے کوئی ہوگا یہ تو نہیں کہ عورت بھی کسی کو پر کھڑے ہو کے الزام لگا دیں صرف اس کے طرف سے دلائے چار گواہ تب لانے ہوتے ہیں جب کسی پر الزام لگانا خود اپنے پہ نہیں مرد اور عورت اگر ایک دوسرے پر الزام لگا دیں تو یہاں پہ بھی گواہ نہیں چاہیے وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے یا اس پہ الزام لگا رہا ہے وہ اگر آپ پس میں خامد بیوی پہ الزام لگا دیتا ہے تو یہاں پر بھی گواہ نہیں چاہیے یہاں پر بھی وہ لعان کا مسئلہ ہوگا جو کہ آگے چل کے صورت نور میں آ جائے گا جو جہاں پہ گواہ چاہیے اس میں صرف اگر کوئی مرد کسی بھی عورت پہ کسی غیر عورت پہ الزام لگاتا ہے تو تب اس کو کہا ہے کہ چار گواہ لے کے آؤ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ گواہوں کی ضرورت ہے مزید اس مسئلے میں صورت نور میں تفصیل سے آئے گا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسا کر لے تو اس کو ایک سال تک یعنی اس کے فوت ہونے تھا اس کو گھر میں باندھا جائے اور اس کو جو ہے یا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دوسرا قانون بنا دے اور اللہ نے دوسرا قانون بنا دیا اب یہ گھر میں بند کرنے والا قید کرنے والا سزا ختم ہوگی پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَّذَانِيَا تِيَنِيَا مِنكُمْ اوہ لوگو تم دونوں میں سے مرد اور عورت خامد بیوی دونوں میں سے اگر کوئی انسان برائی بحیائی کرتا ہے تو یہ بہت برائی وَلَّذَانِيَا تِيَنِيَا مِنكُمْ فَآَذُوهُمَا یہ بھی پہلے کی بات ہے اس برائی کو مرد اور عورت میں سے کوئی بھی اس میں سے گناہ کر لے تو اس کو سزا دینی شاہی ہے سزا کیا ہے وہ بھی آگے سورة نور میں آگی سزا دینی شاہی ہے مرد کر لیں یعنی شادی شدہ کے بغیر مرد اور عورت کوئی ایسا کر لیں تو تب بھی ان کو سزائی دی جائے فَإِن تَعْبَا فَأَصْلَحَا اگر توبہ ہو جائے اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو تم ان سے احراز کر لو اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابُ الرَّحِيمَا اللَّهَ تَعْبَا قُبُول کرنے والا ہے اللَّه تَعْبَا رحم کرنے والا ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی نقل کر دے کہ دنیا کے اگر سزا مل گی تو یقیناً اللہ تعالی نے معاف کر دیا اور دنیا میں اگر کسی کو سزا نہیں ملی ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہیں اللہ کے سپرد ہے اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا اور اگر اللہ چاہے تو اسے جو ہے وہ سزا بھی دے سکتا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے آگر اللہ نے فرمایا اصل میں توبہ ان کی ہوتی ہے جو گناہ کرتے ہیں جہالت میں آکے غلطی میں آکے کر دیا ثم يتوبون من قریب پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں فَأُلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللہ ان کی توبہ قبول کرتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی علم والا ہے اللہ تعالی علم والا ہے اللہ تعالی حکمت والا ہے وَلِعِسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ان کی توبہ نہیں ہے جو سیئیات کرتے ہیں بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں ساری زندگی کرتے رہتے ہیں حتی اذا حَضَرَ أَحَدَهُ الْمَوْتِ جب موت آگئی اور موت کے فرشتے نظر آجاتے ہیں تو قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن کہتا ہے میں اب توبہ کر رہا ہوں تو جب الموت کے اثار نظر آجائیں تو پھر توبہ ختم ہو جاتی ہے موت سے پہلے پہلے توبہ کی جا سکتی ہے حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآَن وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَارِ اسی طرح جو لوگ کفر کی حالات میں جو ہے وہ مر جاتے ہیں ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے اَلَائِكَ اَحْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا ایسے لوگوں کیلئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے يَا اَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بناو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اسلام یعنی سے پہلے جب کوئی مرد فوت ہو جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی وراست میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اس کی بیوی کو بھی جو ہے وراست میں بنا لیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو ورثے میں لاکے مت بٹھاؤ کہ بیوی بھی جو ہے ورثہ بن گئی ہے وراست بن گئی ہے شور کی اس کو بھی آگے جہاں چاہیں اس کا نکاح کروا سکتے ہیں نہیں خامد فوت ہو گیا ہے عدد کے بعد وہ عورت ازاد چاہ مرضی نکاح کرے یہ نہیں ہے کہ اب لازمی زبردستی اس کا جو ہے وہ بڑے بھائیت چھوٹے بھائی سے نکاح کرانا پڑے گا زبردستی نہیں کر سکتے ہو فرمایا اور عورتوں کے ساتھ یہ بھی کرنا جائز نہیں ہے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ان عورتوں کے اوپر اس طرح کر کے انہیں روک کے رکھو تنگ کرو تاکہ وہ خلا لیں اور تم دیا ہوا حق مہر واپس لو ایسا کرنا جائز نہیں ہے وَلَا تَعْذُلُوْهُنَّا ان کو اس طرح کر کے روک کے نہ رکھو لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتِهِ تَمُونَا تاکہ جو کچھ طلاق دیں گے تو کچھ نہیں ملے گا طلاق کے اندر تم مرد کچھ نہیں واپس لے سکتا لیکن عورت اگر خلا لے گی تو سب کچھ لے سکتا ہے کہتا ہے میں سارا دوگی تب خلا دوں گا تو فرمایا وَلَا تَعْذُلُوْهُنَّا لِتَذْهَبُوا بِبَعْدِ مَا آتِهِ تُمُونَا إِلَّا أَنْ يَعْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبَيِّنَا إِلَّا یہ کہ عورت بالکل ظاہرا فاحشہ برائی کو کر رہی ہے تو پھر اس عورت کو تم سزا دے سکتے وَعَاشِرُوْهُنَّا بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے ساتھ اللہ نے فرمایا معروف اور اچھے انداز سے معاشرت رہن سہن کرو اچھے انداز سے رہو فَإِنْ كَرِهْتُمُونَا اگر تم کھی چیز نہ پسند کر رہے ہو تو یاد رکھ لو فَعَسَاً تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کر رہے ہو اور اللہ نے اس میں تمہارے لئے بڑی بلائی رکھی ہو ایسا نہ کرو ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو نہ پسند کر رہے ہو اور اللہ نے تمہارے لئے اس میں بہت بڑی اچھائی رکھی ہو فَإِنْ كَرِهْتُمُونَا فَعَسَاً تَقْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ عَرَدْتُمْ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِدْتَارًا آگے اللہ نے فرمایا اے انسان اگر ایک انسان کسی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے طلاق دے کے کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو حق مہر میں خزانہ بھی دیا ہو تو وہ بھی واپس نہیں لے سکتا فرمایا وَإِنْ عَرَدْتُمْ استِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اگر ایک بیوی چھوڑ کے دوسری کوئی کہیں کرنا ہے تو وَآاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَ قِنْطَارًا کسی کو خزانہ بھر بھی مہر دیا ہو تو فَلَا تَأْخُدُوا مِنْهُ شَيَّ اس میں سے کچھ بھی تم نہیں لے سکتے ہو اَتَأْخُدُونَهُ بُهْتَانَ وَإِثْمَ مَبِينَ کہ تم اس سے ایک بہتان کے طور پر یعنی ایک بری چیز جو ہے وہ لے رہے ہو اور جو لوگے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہوگا ایک نہق چیز لے رہے ہو اور ایک بہت بڑا گناہ لے رہے ہو اگر تم طلاق دینے کے بعد اس سے کچھ واپس لے رہے ہو وَكَيْفَتَأْخُدُونَا اور کیوں تم لیتے ہو وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمِ لَا بَعْضٍ اور تم ایک دوسرے کے قریب جا چکے ہو ایک دوسرے کے احسان مند ہونا چاہیے کیوں لے رہے ہو وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِثَاقٍ غَلِيظًا اور تم سے ایک پختہ مضبوط اہد و پرہمان لیا گیا تھا اب جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو واپس نہ لو فِرَ اللَّهَ نَي فَرْمَایَا وَلَا تَنْكِحُ مَا نَكْحَ آبَأَكُمِنَ النِّسَائِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ فِرَ اللَّهَ نَي پہلا قانون دیا کہ تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ جس عورت سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے تم اس سے نکاح کرو جہلیت میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اپنے باپ کی بیواق سے بیٹا نے نکاح کر لیتا تھا جائز نہیں ہے باپ نے کسی اور عورت سے کسی اور لڑکی سے نکاح کر لیا ہے تو یہ بیٹا کہے کہ میرا باپ فوت ہوگی اور میں اب اس لڑکی سے نکاح کر لوں یہ جائز نہیں ہے وہ اگرچ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے لیکن پھر بھی باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے فرمایا کہ وہ کرنا وہ بہت بڑا جو گزر چکا ہے وہ گزر چکا ہے وہ کرنا بہت بڑی بیحیائی تھی بیحیائی کا کام تھا اور بہت بڑا بغض کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کہاں انہوں کا نفاحشتا ومقتا وساء سبیلا اور برا راستہ ہے اس لئے باپ نے اگر کسی سے نکاح کیا ہے تو اولاد آگے اس سے نکاح نہیں کر سکتی ہے یہ ہیں چند ایک احکامات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیئے ہیں اور یہ احکامات آگے چلتے رہیں گے اور آگے بہت بڑا حکم ہے وہ کون کون سی عورتیں ہیں جو جن سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے یہ اس سے اگلی آیات میں شروع ہوتا ہے اس موضوع کو اور اس چپٹر کو انشاءاللہ ہم الگ سے پڑھیں گے انشاءاللہ کل کی کلاس میں آج کی اس سبب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آغاز اس سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داریاں تمہارے رکھی ہیں ان کا بے خیار رکھو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لئے حلال قرار دیا ہے کہ دو سے یا تین سے یا چار سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں اگر وہ انصاف کر سکتے ہیں انصاف نہیں تو ایک سے کرنا ضروری ہے اور اگر یتیم لوگوں کا کوئی مال تمہارے پاس موجود ہے تو اس میں امانت سے دیانت سے اس مال کو یتیموں تک پنچھاؤ اور اس سے نہ کھاؤ اور وراست میں حصے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لئے دونوں کے رکھے ہوئے ہیں لیکن اس میں حصہ اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ اگر اولاد موجود ہے تو بیٹے اور بیٹیوں میں بیٹوں کو بیٹے کو نسبت دگنا ہوتا ہے اور اگر ماں باپ بھی ہیں تو ہر ایک کے لئے جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ بتایا اور اگر اکیلی ماں ہیں تو اس کا حصہ یہ ہے اگر ساتھ بہن بھائی ہیں تو ان کا ماں کا تیسرے کے بجائے چھٹا حصہ ہو جائے گا اور خامد اور بیوی کا حصہ جو ہے وہ چوتھا ہے خامد کا آدھا ہے اگر اولاد نہیں ہے اولاد ہے تو چوتھا ہے بیوی کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں چوتھا ہے اور اولاد ہے تو آٹھوہ حصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے حصے فکس کر کے بتا دیئے جن کے حصے فکس نہیں کیے گئے ہیں ان کو اصحابہ کا آجاتا ہے کہ ان میں سے جو بچے گا وہ ان کو جو ہے وہ چلا گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان قوانین پر عمل کرنا تمہارے لئے لازم اور ضروری ہے یہ لازم ہے اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے تو اسے توبہ فوری کرنی ہے اور ایسے لوگ جو ساری زندگی گناہ کرتے رہے اور موت کے فرشتے آنے پر توبہ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر انسان کسی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اسے خزانہ بھر بھی حق مہر میں دیا ہو تو واپس نہیں لے سکتا ہے واپس نہیں لے سکتا اور باپ کے منکوحہ باپ کی بیوی سے باپ کے فوت ہونے کے بعد اولاد نکاح نہیں کر سکتی ہے یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دیئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کا موضوع ہم انشاءاللہ اندہ کلاس میں پڑھیں گے آج ہم اسی پر اقتفاق کرتے ہیں اللہ ہمیں عمل کرنے کی اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ابھی آپ لوگوں کے ایک سوالات ہوئے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیلی تا فرمائے جزاکم اللہ و احسن الجزاء و آخر دعوانا ان الحمدللہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب یہاں میں سے کچھ سوال کرنا چاہئے تو آپ لوگ ٹیکس میں کر سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں ٹیکس بھی سکتے ہیں اور جو لوگ مکسر پہ ہیں وہ بھی ٹیکس بھی سکتے ہیں جو لوگ جو لوگ ڈریکٹ کال کرنا چاہے ہیں ورڈس اپ پہ تو آپ لوگ ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کو ٹیکس تو نہیں بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ لوگوں کی اگر کوئی ڈریکٹ کال کریں گے تو وہ میں سن سکتا ہوں یہ نمبر آپ لوگوں کے سامنے سکرین پہ میں ٹائپ کر رہا ہوں اس نمبر پہ آپ لوگ یہ کورنل میں چھوٹا سا آرہا ہے اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو جی تھوڑا سا ہول پہ رہیے گا یہ جو ٹیکس میں پوچھا گیا ہے یوٹیوب پہ لونڈی کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے کہ اگر وہ پریگنٹ ہو جائے تو اس کو مالک نہیں بیچ سکتا نہیں بیچ سکتا دو یہ آپشن ہے اس کو ازاد کر دے یا اس کو یوں ہی چھوڑ دے تو وہ اس مالک کے فوت ہونے کے بعد خود بخود ازاد ہو جائے گی تو اسلام میں اس کو نہیں بیچ سکتا ہے یہ ذرا زیم رکھ لیجئے جی جی ابھی آپ بات کریں جی میرا سوال دیوہ کی عدت کے مطالق ہے اس کا بیسک جو مطلب اس میں جو ہے وہ یہ جیسے کہ طلاق میں ہوتا ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ حمل کا پتہ کرنا ہوتا زیادہ تر تو تین مہینے کی ہوتی اس کو عدت ہوتی لیکن دیوہ کے لیے بھی چار مہینے دس دن کی عدت ہے جی اور اگر وہ گوڑی بھی ہو کسی بھی ایج کی ہو اس کو وہ ہی یا اس کے چار مہینے دس دن ہی ہیں تو اس کی کوئی حکمت ہے اس کے علاوہ حمل کے علاوہ اور اس کے کئی سوال ہیں میرے پاس تو یا تو آپ میں باری باری بتاؤں یا پھر اکٹھے بتا دوں جی اس کی حکمت کیا ہے یہ سوال ہے اور کیا ہے اس میں یعنی حمل کے علاوہ اور بھی کچھ ہے مطلب اور کیا ہیں آپ بتا سکتے ہیں جلدی سے جی اور یہ ہے کہ جو بیوہ ہو جائے عورت اور مطلب وہ کہیں سفر کر کے کہیں گئی ہوئی تھی اور خاون اپنے گھر فوت ہوا ہے تو وہ وہاں سے واپس آئے اور اس گھر میں کیونکہ اس کو یہ کہا گیا کہ عدد جو ہے وہ خاون کے گھر میں پوری کی جائے جہاں وہ فوت ہوا ہے اور یا رات ضرور وہاں گزاری جائے کیونکہ ایک حدیث بھی ہے کہ کسی جنگ میں کچھ سہاب اکرام جو شہید ہو گئے تھے تو ان کی جو بیوائیں پیچھے تھیں وہ بہت اکیلہ پن محسوس کر دی تھی تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا کہ ہم ایک ہی گھر میں ہی کچھے ہو کے رہنے لگیں تو آپ نے کہا کہ نہیں سارا دن آپ مل سکتے لیکن رات اپنے گھر میں آکر ہی گزاریں نہیں اس میں آپ کا سوال ہے کہ حکمت کیا ہے ایسا کیوں کیا گیا یہ سوال ہے جی وہ حکمت بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ جو اگر کسی اور جگہ وہ عورت ہے اور خامن اپنے گھر میں فاتوات وہ وہاں سے سفر کر کے آ سکتی ہے دیکھیں دیکھیں ویسے یہ عدد کے مسائل جو ہے نا بیوہ کے عدد کے ہم کیچے صورت بقرہ میں پورا کر چکے ہیں اور وہاں پہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پہ بحث کی تھی بیسے اگر آپ وہ لیکچر سننے ریکارڈڈ موجود ہے تو اس میں بیوہ کے سارے موجود ہیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو حکمت ہے نا دیکھیں ہر کام کے اندر اگر ہم حکمت تلاش کرنا شروع کر دینا کہ فلاں میں کیا ہے فلاں میں کیا ہے تو ہمارے لئے اتنا کافی ہے کہ اللہ یا اللہ کے رسول نے ہمیں یہ آرڈر دیا ہے ایسا اور کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا جو اللہ نے ہماری تکلیف ہماری قوت سے زیادہ ہمیں دیا ہو اس میں اگر عورت کا فوت ہونے کے بعد جو اس کا ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے اپنے خامد کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کو ایک علیدہ ہونے پن میں ایک ٹائم چاہیے ایک وقت چاہیے اور پھر وہ بھی اللہ تعالی نے ایک چار مہینے دس دن بھی بتائیں اوپر پانچ دن نہیں بتائیں گیارہ دن نہیں بتائیں پورے چار مہینے دس دن بتائیں تو اس میں اللہ تعالی کے ہاں کیا حکمت ہو سکتی ہے آج کل ویسے سائنسی لحاظ سے بہت سی چیزیں ایسی بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا لیکن ہمارے جس کو ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے اللہ کے رسول نے بولا ہمیں اس کی حکمت کا پتہ چلے یا نہ چلے اب یہ مثال کے دور پہ ہم جو ہے رکو میں جاتے ہیں ہم سجدے میں جاتے ہیں رکو پہلے ہے سجدہ بعد میں ہے تو کیوں نہ کہ پہلے سجدہ ہو جاتا بعد میں رکو ہو جاتا یا بعد میں قیام ہو جاتا انسان ڈریکٹ جاکے سجدے میں رب کے سامنے گرتا اور پھر اٹھ کے کھڑا ہوتا تو یہ ساری کیوں کیے گئے اس کیوں کا جو جواب ہوتا ہے اس میں اتنا بہتر ہوتا ہے کہ اللہ عالم اللہ جانتا ہے کیوں کیا گیا ہے ہو سکتا ہے ہماری طبیعت ہماری فطرت اس کے متقاضی تھی کیسا کیا جائے باقی رہا کہ حکم یہ ہے کہ عورت کو جہاں ہی خامد کے پیغام پہنچا ہے اس کی فوتگی کا وہیں ہی عدد گزارے وہ جگہ سے دوسری جگہ بھی منتقل نہ ہو جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے اس جگہ پہ جہاں اسے حکم پہنچا ہے وہیں پہ عدد گزارے پوری عدد کرے اب چونکہ اگر مجبوراً اس کو اپنے گھر آنا پڑتا ہے تو اپنے گھر تک آ سکتی ہے بس اب اگر کوئی عورت باہر تھی کہیں اور تھی تو مجبوراً اس کو گھر تک پہنچنا ہے تو اتنا تک تو پہنچ سکتی ہے لیکن یہ کہا جائے کہ اب وہ عورت جو ہے وہ کبھی کسی گھر میں چلی جا کے رہے کبھی کسی گھر میں جا کے رہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے عدد کے چار مہینے داست دن اس کو گھر میں ایک ہی گھر میں گزارنے ہوں گے جہاں اس کا خامد فوت ہوا ہے اسی گھر میں جا کے اسے عدد کے وہ دن سارے گزارنے ہوتے ہیں یہی میرا سواز تھا کیونکہ آپ نے جو سب بتایا ہے لیکچر میں یہ کہا تھا کہ وہ جہاں ہے وہی رہے ابھی بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاں اس کو وہ خبر ملی ہے وہ وہی رہے انلیس کہ وہ کوئی مجبوری ہو مسال کے طور پر اگر وہ بیٹے کے پاس گئی ہوئی ہے اس کا خامد کا گھر کوئی اور ہے اور وہاں اس کو اطلاع مل جاتی ہے کہ اس کا خامد فوت ہو گیا ہے تو اب وہ بیٹے کے گھر میں ہی رہے الا یہ کہ کوئی ایسی مجبوری بن گئی کہ اب وہ بیٹے کے گھر میں رہی نہیں سکتی ہے تو ٹھیک ہے آپ نے اس گھر میں آ جائے جہاں اس کا خامد فوت ہوا ہے لیکن قانون یہ ہے کہ جہاں اس کو جو ہے خبر پہنچی ہو وہی پہ رہے تو یہ جو حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں جہاں آپ ہمارے خامد اپنے گھروں میں جاؤ جہاں آپ کے خامد تھے مطلب خامد کے گھر رات وہاں گزارنی ہے دن میں آپ مل سکتی دیکھیں یہ اس صورت میں اگر وہاں پہ خامد عموماً ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنے خامد کے گھر میں ہی ہوتی ہے خامد کے گھر میں ہی ہوتی ہے تو اس کو وہاں پہ ہی رہنا ہے اپنے خامد کے گھر میں جہاں اس کو اطلاع ملی ہے اب یہ ہے کہ عورت اگر کہیں اور ہے جیسے میں نے بتایا ہے کہ وہ کہیں اور گئی ہوئی ہے ایک ہے کہ بالکل کسی سفر میں ہے تو وہ تظہر واپس آ سکے گی لیکن اگر کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ وہاں اس کا دوسرا گھر بن سکتا ہے مثال کے طور پہ والدین کے پاس اس کا گھر بن سکتا ہے اس کے سسرال میں اس کا دوسرا گھر بن سکتا ہے اس کے بیٹے کے ہاں اس کا دوسرا گھر بن سکتا ہے اب یہ ہے کہ ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں شفٹ ہونا کہ یہاں پہ میری لئے بہتر نہیں ہے اب میں دوسرے گھر میں جا کے شفٹ ہو جاتی ہوں یہ جائز نہیں ہے یعنی وہ عورت تھی لڑکی تھی اس کے والدین تھے اور اپنے میکے میں گئی ہوئی تھی خامد فوت ہو گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہیں پہ عدد گزارے اب لازمی نہیں ہے کہ وہ چل کے آئے اور خامد کے گھر میں رہے اللہ یہ کہ مجبوری ہے وہاں اس کے لئے رہنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر خامد کے گھر میں آ جائے اب اسی طرح وہ عورت اگر جو ہے وہ اب اپنے بڑی عمر کی اور بیٹے کے ہاں گئی ہوئی ہے اور پیچھے سے خامد فوت ہو گیا اب بیٹے کے پاس وہ رہ سکتی ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ اب بیٹا کہہ کہ اب حکم لازم ہے کہ ماں کو چھوڑ کے آئے اس کی اصل گھر میں تب ہی جا کی عدد پوری ہوگی نہیں اب وہ وہاں پہ گزار سکتی لیکن جب اپنے گھر میں رہ رہی ہے تو اب اس کو چھوڑ کے بیٹے کے پاس جانا یا اپنا والدین کے گھر میں جانا یا اپنے سسرال میں جا کر رہنا وہ جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اس کے علاوہ کئی اور ہے کہ اب نہیں واپس آ سکتی تو اس کو پھر اپنے گھر میں واپس آنا پڑے گا بنیاد یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں رہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں بھی رہ رہی ہے تو اس کا کوئی اپنا دوسرا گھر ہے بیٹے کا گھر ہے اپنی بیٹی کا گھر ہے جہاں وہ رہ سکتی ہے یا اس کے اپنے ماں باپ کا گھر ہے یا اس کا سسرال کا گھر ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے چل لازمی ہی خامد والے گھر میں آئے یہ ہے اس کا مطلب کہنے کا جہاں لوگاں یہ جہاں رہی ہے ہی اس گھر میں تو اس وقت رہے کے جب وہ اس گھر میں ہی مطلب رہتی تھی باقی جگہ اور دینراس کے لئے ممکنی نہیں ہے جی 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 جزا کرنا خیر و خصیرات جزا کرنا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی الحمدللہ جی میرے سوال یہ تھا کہ میرا پاکستان میں ایک پلوٹ ہے جی میرا سوال یہ تھا کہ میرا پاکستان میں ایک پلوٹ ہے اور ابھی ہم نے اس کو آپ ادھر سے آپ آواز رہا میوٹ کر دیں تو پھر آپ کی آواز آتی رہ گی چونکہ آپ کو ادھر سے ہی آواز آ رہی اس لیے مسئلہ بن رہا ہے جی میوٹ کر دیا پاکستان میں ایک پلوٹ ہے تو ابھی وہ صرف زمین ہی ہے بلکہ اس کو میں بیشنا چاہتا ہوں جی جی آواز آ رہی اور اس کو بیشنا چاہتا ہوں اور اس کے بدلے میں میں ایک فلیٹ خریدنا چاہ رہا ہوں پاکستان میں جی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب میں بیچوں گا تو اس پہ کیا مجھے زکاة دینی پڑے گی جی کیا آپ نے وہ پلوٹ لی ہوئے ایک سال سے اوپر ہو گیا ہے یا ایک سال پلوٹ تو تقریباً آٹھ دس سال ہو گیا ہے پلوٹ تو زمین پڑی ہوئی ہے جی اگر آپ نے اس کو آٹھ دس سال ہو گیا ہے تو جیسی آپ اس کو بیچیں گے تو آپ کو اس میں سے ایک سال کی زکاة دینا ہوگی ایک سال کی زکاة دینا پڑے گی جس قیمت پہ بیچیں گے جس قیمت پہ بیچیں گے اس قیمت میں سے ٹوٹل آماؤٹ میں سے اس کا ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ کے حساب سے وہ آپ کو زکاة نکالنا پڑے گی اچھا اچھا ہاں جی اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے جو ہسپیٹل کے بارے میں بتایا تھا جی 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 تو وہ وہ اس پہ کیا زکاة اپلیکیویل ہو سکتی ہے جی بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارا ہسپیٹل ہے یہ اصل میں ایسے لوگوں کے لیے جہاں وہ ضرورت مند اور محتاج آ کے آتے ہیں اور اس میں بخیدہ ہم اس میں بخیدہ یہ منشن کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی زکاة کا مستحق نہیں ہے تو وہ یہاں سے فری علاج نہیں کروا سکتا اچھا اچھا ٹھیک ہے تو وہ پھر میں آن لائن دیکھ سکتا ہوں آپ کا جو ٹکار نمبر وغیرہ جی 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 دیکھ سکتے ہیں جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ مالک اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مادرت کے ساتھ جو لوگ یوٹیوب پہ ہیں اب لوگوں کے بہت سارا ٹیکس آ گیا جی سب سے میں پہلے اوپر سے آتا ہوں جی یہ سوال کہ میں نے جواب دیا دیا اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام میں اچھا یہ سوال اوپر پوچھا گیا تھا یوٹیوب میں کہ اسلام میں آک کرنے کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے آک کا مطلب یہ ہے کہ میں اس انسان کو اپنی جہداد سے بے دخل کرتا ہوں اس کا اسلام میں کوئی صور نہیں ہے اس لئے کہ اگر آپ کسی انسان کو اپنی جہداد سے بے دخل کرتے ہیں تو آپ زندگی میں ہی اپنی جہداد کو جسٹریپورٹ کرتے ہیں اس کو کچھ نہ دیں لیکن یہ کہیں کہ مرنے کے بعد میری جہداد اس کو نہ دی جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے مرنے کے بعد وہ فوت ہونے والے کو اس پہ کوئی حق رہتے نہیں ہے وہ ڈریکٹ وارثوں کا حق بان جاتا ہے اس میں کوئی آک کا تصور نہیں ہے تو انسان اگر کسی کو نہیں دینا چاہتا ہے اس کی کسی زیادتی کی وجہ سے کچھ اور کی وجہ سے تو زندگی میں جو ہے اس کو ڈسٹریپورٹ کر دیں اور اس کی کوئی وارث نہیں ہے تو کسی اللہ کے لئے کسی جگہ پہ دے دے لیکن یہ کہنا کہ وہ آک کا تصور آک کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنی جہداد سے بے دخل کرنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اگر وراست میں جہداد بہت کم ہو جیسا کہ فیمیل بیٹی ہے اچھا یہ ہے کہ اگر جہداد میں بہت حصہ کم ہو اگر بیٹی اپنا حصہ اپنی رضا مندی سے چھوڑ دے دیکھیں رضا مندی تو آپ سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں رضا مندی سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن عموماً بیٹیاں یا بہنوں کا جو حصہ ہوتا ہے وہ جو رضا مندی سے چھڑایا جاتا ہے وہ رضا مندی نام کی ہوتی ہے وہ شرمندہ ہو کے نہیں لیتی ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے بھائیوں کا حصہ کھا لیا فلاں کر لیا لیکن اگر اگر حقیقت میں کوئی بیٹی کوئی بہن اگر اپنے بھائی کا اپنے کوئی حصہ جو ہے اپنے بھائی کے لیے سارا چھوڑ دیتی تو اپنا حصہ اس کا بنے گا اسلام میں ٹھیک ہے اور وہ بن کر جو ہے اپنے بھائی کو جو ہے ہبا کر دیتی اس میں کوئی حرج نہیں جائز ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو دے سکتا ہے سلام علیکم کیا فرض نماز میں جڑھوں ہو تو کیا اچھا سوال یہ ہے کہ فرض نماز فرض نماز کرتے ہوئے اگر ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگلی صف میں جگہ بن گئی ہے تو کیا اپنی صف سے اگلی صف میں جا سکتے ہیں فرض نماز میں بھی صفوں کو پورا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من وصل صفا وصلہ اللہ جو صفوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتا ہے تو اگر اگلی صف میں سے کسی بندے کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ چل کے چلا گیا تو بہتر یہ کہ سائیڈ والا اس کو کور کر دے اور اس سائیڈ سے آگے آگے تک اس کو کور کر لیا جائے اگر اس کو کوئی کور نہیں کرتا تو پیچھے والی صف سے اگر کوئی چل کے آگے والی صف میں ہو جاتا ہے تو فرض نماز میں بھی ایسا عمل جو نماز کے لیے کیا جاتا ہے وہ جائز ہے نماز میں ایسا عمل جو نماز کے لیے ہو نماز کی وجہ سے کرنا پڑے وہ کرنا جائز ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیمار تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کے لیے کروایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا خفت محسوس ہوئی دو بندوں کے سہارے پہ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندے پہ سہارے پہ آپ کو اٹھا کے مسجد میں لے جایا گیا جماعت کھڑی ہوئی ہے صفوں سے گزار کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے والی سب پہ مسلے پہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں سائٹ پہ بٹھایا گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹنے لگے اب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہی پہ رہو وہ وہی پہ رہتے ہیں اللہ کا آٹھا کے اللہ کا شکور ادا کرتے ہیں نماز میں ہوا ہے اور اس پہ کسی نے نہیں کہا تھا کہ نماز ٹوٹ گئی تو نماز میں وہ عمل جو نماز کے لیے ہوتا ہے وہ فرض نماز میں بھی جائز ہے کیا فرض نماز جمعہ جمعہ اچھا جی سوال ہمارے ایمان کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتے ہیں جی ہاں مومن کا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے مومن کا ایمان کوئی ایمان جبریل نہیں ہے کہ فکس ایک جناب پہ کھڑا ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَزْدَادُ ایمَانَا وَيَزْدَادُ ایمَان میں بڑھ گئے وہ پیچھے والی صورت میں بھی ہم نے پڑھا تھا صورت آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانَا تو اپنے ایمان میں وہ بڑھ گئے تو ایمان کم بیش ہوتا رہتا ہے ایمان انسان نیکیوں کرتا ہے تو بڑھتا ہے انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کا ایمان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے جی اللہ آپ کو زیادہ خرطہ فرمائے آیت تین کے وضاحت کر دیں فنگ کے ہو میں آیت نمبر تین کی وضاحت کیا آپ نے پوچھی ہے مجھے اس کا نہیں سمجھا آیت نمبر تین کی وضاحت میں آپ نے کیا بتایا ہے کیا ہے آیت نمبر تین ایک منٹ جی اسلام علیکم بھالیکم اسلام جی یہاں جب بوزو کرتے ہیں باتھوں میں جاتے ہیں تو ٹوائلٹ بھی ساتھی ہوتا ہے اور بیشن بھی ساتھی لگا بہتا ہے تو کیا وہاں ہم کلمہ بسم اللہ یا درو شریف پڑھ سکتے ہیں وہاں کلمہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی وہاں درو شریف پڑھنے کی ضرورت ہے وہاں صرف بسم اللہ جو انسان نے اپنے موہ میں پڑھنا ہوتا ہے کوئی انچی ہواس سے بھی نہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھ گئے انسان وضو کر سکتا ہے یعنی وہاں پہ دروشی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہاں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے زیادہ ضرورت نہیں وہ انسان اگر زبان نہیں ہلاتا ہے دل کے خیالوں میں تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن زبان ہلا کے پڑھنا چاہتا ہے تو انسان باہر آکے پڑھے اب وہاں پہ انسان جو ہے وہ بات روح میں کھڑے ہو کے کلمہ پڑھے دروشی پڑھے تو اس کی کیا ضرورت ہے انسان کو یعنی کیوں ماخرہ نہیں اب دیکھنا نا اب یہ یک دم اگر کہیں کہ بڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو میں اپنی طرف سے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک جائز ہے یعنی حلال یا حرام ہے لیکن جو طریقہ ہے وہ یہی ہے اللہ کے نبی اسلام ایک دفعہ قضائے حاجت کر رہے تھے تو کسی نے سلام کر دیا تو اللہ کے نبی اسلام نے فوری سلام کا جواب نہیں دیا اٹھے اور اپنے ہاتھ دونوں دیوار پر مارے اور اس سے پہلے کہ وہ بندہ غائب ہو جائے اس کو جو ہے سلام کا جواب دے دیا تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ عدب تو ہے نا کچھ نہ کچھ اللہ کے ذکر کا کلام کا عدب تو ہے نا اب یہ تو نہیں کہ انسان جو ہے باتروم میں کہے کہ میں وہاں جا کے دروشی پڑھوں وہاں جا کے کلمے پڑھوں تو کیوں پڑھے اب وہاں پہ جو ہے وہ جتنی ضرورت ہے اتنا انسان کرے وہاں پہ اگر انسان دل کے خیال میں کوئی بھی کرتا رہتا تو اس پہ تو انسان کا مواخضہ نہیں ہے نا اس میں تو کر سکتا ہے لیکن جس میں زبان ہلا کے پڑھنا ہے وہ زیادہ زیادہ اس کو ضرورت ہے تو بسم اللہ پڑھ کے اس نے وضو کرنا ہے اور وہ بھی صرف بسم اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پورا نہیں ہے جی جزاک اللہ جی جی سلام علیکم علیکم سلام جی آیت نمبر تین کی وضاحت جس نے یوٹیوب پہ پوچھی تھی میں اس کا یہ ایک منٹ ہے جی اسلام علیکم آیت نمبر تین کی وضاحت میں کیا پوچھا گیا ہے اس میں اگر یہ بولا گیا ہے یہ آیت نمبر تین سورة نساء کی جس میں آپ نے شاید جنہوں نے پوچھا وضاحت کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک کرو پھر دو کرنا پھر تین کرنا یہ تمہارے لئے جائز نہیں ہے پھر تم ایک سے نکاح کرو اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو مین بنیاد ہے انسان کے منصف ہونے کی انسان کے عادل ہونے کی جو انسان اپنے اندر یہ پختہ دھم رکھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے اور جو انسان اپنے اندر یہ چیز نہیں رکھتا وہ نہیں کر سکتا ہے جی روزہ کھولنے کی بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھولیں اور روزہ کھولنے کے بعد جی سوال پوچھ سکتے ہیں بھی میرا یہ سوال ہے کہ جیسے آج تل تل پہلے زمانے میں آپ نے لانڈی کے لئے جیسے بات کی کہ مجھے اپنی بات ریپیٹ ہو رہی ہے بیسا کیسے کروں کہ مجھے آواز میری نہ آئے آپ اپنے ادھر سے آواز بند کر دیں تو آپ کی وہ بند ہو جائے گی آپ ادھر سے آواز جو آپ کو آ رہی ہے اس کو آپ بند کر دیں چلے آپ ٹھیک ہو رہے ہیں تو جیسے آپ نے لانڈی کے بارے میں بات کی تھی کہ جو جنگوں کے بعد آتی تھے ان کے لئے بجائے اس کی کہ اگر آپ انصاف نہیں کرتا تھے تو لانڈی کو اس طرح استعمال کر لیں تو اس کے لئے میرے یہ سوال تھا کہ جو آج کل کے زمانے میں جیسے ملازمات جو چوبیس گھنٹے ہوتی ہیں ان کے لئے کیا آقا ہے کہ اس میں جو آدمی ہیں وہ اس کے ساتھ وہ غلط بات ہوگی یا پھر وہ ایدھے گھر کی ملازمہ ہے اور جو بھی ہو دیکھیں آج کل کے جو گھر کی ملازمہ ہیں یہ غیر عورت ہے یہ اس عورت بندے کے لئے غیر محرم ہیں اس عورت کو جیسے کسی بھی عورت سے علیدہ ہو کے مشتنب ہو کے علیدہ ہونا ہوتا ہے اس عورت سے ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک حیاء کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کر سکتا ہے یا کام کر سکتا ہے یہ عورت جو گھر کی ملازمہ ہوتی ہیں یہ وہ لونڈیوں کی طرح ان کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ اور چیز ہے وہ وہ ہوتی تھی جو جنگ سے بغیدہ قید ہو کے قیدی ہوتے تھے تو ان کو پھر اسلام نے ایک طریقہ بتا دیا آج کل اگر ہم کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی کھیسے کسی کو گھر میں ملازمہ رکھ لیتے ہیں تو وہ جو ملازمہ ہوتی ہے وہ لونڈی نہیں ہے وہ ملازمہ ایک غیر عورت ہے جس سے بغیدہ اگر اس کو اسلام کے اندر تو اس کو مرد سے پردہ کرنا چاہیے اور مرد کو اس سے اجتناب کرنا ہے اس سے علیدہ رہنا ہے اگر کوئی بھی کوئی بات بھی ہوتی ہے تو وہ ایک انسانیت یعنی ایک حیاء اور شرم کے دائرے میں رہ کے بات کرنا ہوتی ہے جی اس کا اور اس لونڈی سے کوئی تعلق نہیں ہے بڑی مہربانی ہے اور میرے دو سوال آ رہے ہیں کیا میں پوچھ سکتی ہو بھی جی آپ جلدی سے پوچھ لیجئے ایک تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو چکے ہیں لیکن انہوں نے اپنے زندگی میں اپنی بیٹیوں اور ایس بیٹے کو پلوٹ کی صورت میں بھی دے دیا اس کو جو بھی کہہ لیں اب توفہ دے دیا یا دے دیا کی جی تم لوگوں کو دیا ہے لیکن جب وہ فوت ہو گئے ہیں تو ہو جاتی ہے ماں پاپ ان کے رہنے والا جو گھر ہے اس کی انہوں نے کوئی وسیعت کسی کے لیے نہیں کی تو اب جیسے بیٹیاں کہتی ہیں کہ ہماری ماں بیٹا یہ کہتا ہے میری ماں نے تم لوگوں کو دے دیئے تھے پلوٹ دے دیئے تھے تو اب ایک بچی چاہتی ہے کہ ہمیں اس گھر میں سے بھی احساب لیں لیکن باقی جو وہاں اس چیز پہ ملو راضی نہیں ہے باقی لوگ تو آپ اس کے بارے میں کیا رہیں گے دیکھیں جو زندگی میں دے دیا وہ دے دیا اس کا وراست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا زندگی میں اگر اس نے بیٹیوں کو دیا ہے تو بیٹوں کو بھی دیا ہوگا کچھ نہ کچھ زندگی کے چیز جو دی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اگر وہ فوت ہوا ہے اور اس کی وراست میں اس کا گھر آیا ہے تو اب اس گھر میں بیٹیوں کا بھی اور بیٹوں کا سب کا حصہ ہوگا جو اسلامی ایک وراست ہے اس وراست کے اصول کے مطابق اس کو تقسیم کرنا پڑے گا زندگی میں جو دی چیز ہے اس کی وجہ سے وراست میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے زندگی میں دی جانی چیز الگ چیز ہے وراست ایک الگ چیز ہے اگر وہ کہیں کہ زندگی میں اس نے دے دیا تھا اب تمہارا مکان میں کوئی حصہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے یا تو وہ جانے سے پہلے وہ والا مکان اپنے بیٹوں کو دے کے جاتے بیٹوں کو کر داتے کہ یہ اب بیٹوں کا ہے اب بیٹیوں کا ہے نہیں ہے زندگی میں بیٹیوں کو پلار دیئے تھے زندگی میں پھر بیٹوں کو مکان دے دیتے تو اگر اس طرح انہوں نے بھائی نیم نہیں کیا ہے تو اس وقت وہ اس وراست میں سب کا حصہ ہوگا اچھا جی ان میں سے جو ان کی ایک بیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میری امی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو پلار دے دیا ہے تو جو گھر میں بیٹے کو دے سکتی ہوں تو ایک بیٹی جوٹی اس نے یہ کہا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ایسے کر لیں لیکن اس کے بعد کوئی اس پہ عمل درامت نہیں ہوا دیکھیں بات پوچھنا الگ بات ہے بات پوچھنا الگ بات ہے لیکن یہ ہے کہ آیا وہ زندگی میں دے گئے تھے یا نہیں دے گئے تھے سوال یہ اگر وہ دے دیئے تو پھر وراست ہے وراست میں کوئی حصہ نہیں دوسروں کا اگر نہیں دے گئے کاغذی کروائی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مین چیز ہوتا ہے بول دینا کہ یہ ہم نے تم کو دیا یہ ہم نے لے لیا جب انہوں نے دے دیا ہوا ہے تو پھر وہ بیٹوں کا ہوگا اگر زندگی میں وراست نہیں دی ہے زندگی میں وہ جہداد نہیں دی ہے تو پھر وہ سب کا سب وراست میں وراست کے اصول کے مطابق تقسیم ہوگا یعنی کہاں گے اگر انہوں نے زبانی کلامی میں کہہ دئے یہ میرے بیٹے کے لئے ہے تو وہ تب بھی مانا جائے گا اسلام میں تب بھی مانا جائے گا ٹھیک ہے اچھا میرا یہ آخری ایک سوال یہ ہے کہ ایک فرض کیا ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے اور وہ والد صاحب ہے ان کا اپنا جو بھی جادات ہے تو اور اگر بھائی بھائی شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے اور بھائی کی وفات ہو گیا لیکن والد ابھی حیات ہے گروں کا اور بھائی جو فوت ہو گیا اس کی ایک بیوہ اور بیٹی بھی ہے اور ایک اس کی بہن لیکن جو کی بیوہ ہے ان کی بھائی کی زندگی میں بھی اپنے سوال سے کوئی اپنے تعلقات نہیں رکھے بھی تھے کیونکہ سمہا جو بھی آپ کو پتہ آج کل کے زمانے میں جیسے ہوتا ہے کہ پسند نہیں کرتی تھی رہنا نہیں چاہتی تو ان کو چھوڑ کے واقعصان سے دوسری ملک میں چلی ہوں تو اپنے بچوں بچیوں کو لے کے تو لیکن اب ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے تو اس حورت میں اس کی جو بھی جادات ہوتی ہے تو اس کا چاہ آپ کہیں گے فیسر آپ کا سوال میں سمجھا نہیں ہو میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھے پورا تکلیر نہیں ہوا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں زندگی میں کوئی ملتا ہے نہیں ملتا ہے تعلقات رکھے ہوتے ہیں نہیں رکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر انسان چاہتا ہے نا کہ میری وراست زندگی کے بعد فلان کو نہ جائے فلان کو نہ جائے فلان کو نہ جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ زندگی میں اپنی اولاد میں مناسب انداز سے تقسیم کر دے اگر وہ زندگی میں مناسب انداز سے تقسیم نہیں کرتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس میں زندگی میں اس نے کسی ایک سا تعلق رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے اسلامی لحاظ سے جو وارث بنتے ہوتے ہیں ان کو وراست جانی ہی جانی ہے اس کے تعلق رکھنے یا نہ رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اگر اس لڑکے کا والد ہے اس فوت ہونے والے کا والد ہے تو اس کو اگر حصہ بنتا ہے اسلامی تو اس کو ملے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اب چونکہ زندگی میں وہ اس سے ملتے جلتے نہیں تھے اب اس لیے ان کی جداد محسوس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے تو مین چیز یہ ہے کہ جو وارث بنتے ہیں شریع لحاظ سے ان کا حصہ ہونا ہی ہونا ہے زندگی میں وہ ملتے رہے یا نہ ملتے رہے لیکن پھر اس صورت میں ان کا کیا حصہ بنتا ہے فرض کیا جو بھائی کی بیوہ اور ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک وہ ان کی اپنی بیٹی ہے سسر ایسا ہے اس طرح کر کے تھوڑا سا حصے فکس کرنا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو حصے پوچھنا ہے نا تو پھر آپ کو پورا بتانا پڑے گا فوت ہونے آپ مجھے میسیج الگ سے وائی میسیج کر دیں میں بعد میں آپ کو جواب دے دوں گا آپ مجھے فوت ہونے والے کو بھائی نہ بتائیں یا بہن نہ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ جو انسان فوت ہوا ہے اس کی بیٹی اس کی بیوی اور اولاد اتنی ہیں اس کے ماں باپ اتنے ہیں تب میں اس کا حصہ بتا سکتا ہوں اس کے بہن بھائی اتنے ہیں سارے رشدار بتانے پڑیں گے پھر اس میں سے بتا دیا جائے گا فلان کا حصہ آتا ہے یا فلان کا حصہ نہیں آتا ہے کیونکہ اس طرح کر کے اب آپ جس کو بھائی بہن کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا وہ بیٹا کس کا ہے تو اس طرح کر کے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے کرتے میں آپ کو بات میں جا دیں گا سلام علیکم جی مکسر پہ جو آپ لوگوں کے سوال آئے تھے مادر میں چاہتا ہوں اگر کوئی پر کسر میں چاہتا تو مادر میں چاہتا صرف مادر میں چاہتاowsی میں رکھ لیجئے گا ایک بات آہ جی بھائی جو فون پہیں تھوڑی در آپ ہولڈ کیجئے گا تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا ہولڈ کیجئے گا یہ جو سوال مکسر پہ آیا ہے آپ ایک ایک جیسے میں رکھ لیجئے کہ اڈاوب ہونے کی وجہ سے وراست میں حصہ نہیں بنتا ہے کہ اگر ان کی ریل اولاد ہو یا نہ ہو اڈاوب اگر کسی نے کوئی بیٹا کیا ہوا تھا کوئی بیٹی کی ہوئی تھی اور ان کی کوئی حقیقی اولاد نہیں تھی تو وہ اپنی زندگی میں اس کو کیوں نہیں دے کے گئے اپنی زندگی میں اس کو دیتے نا کہ ہم نے اس کو اڈاوب کیا ہوا ہے زندگی میں اس کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اڈاوب کیا ہوتا ہے وہ وراست میں حصہ دار نہیں بنتا ہے آپ کے سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا حصہ وراست میں نہیں بنے گا یہ ذرا بات سمجھ لیجئے گا امید ہے کہ بات سمجھ آگی ہوگی کہ جو اولاد اڈاوب کی ہوئی ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر اگر ریل اولاد نہیں بھی ہے تو وراست میں اس اڈاوب شدہ اولاد کا حصہ نہیں ہوتا ہے ہاں ان کو زندگی میں اگر ان کے نام پہ کوئی جہداد دے دیتا ہے ان کو کر دیتا ہے تو یہ جائز اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی اگر آپ کے ریل فادر ہیں تو ان کی وراست میں آپ کا حصہ بنے گا لیکن کوئی ریل فادر ہے تو اس کی حصے میں تو بنے گا اگر ریل فادر کے آپ کی اڈاوب کی اولاد ہے تو اس کو آگے نہیں جائے گا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بھی یہ ہوتا ہے اڈاوب کیا ہوا اس کا کسی بھی لحاظ سے وراست میں حصہ نہیں بنتا ہے کسی سائیڈ سے بھی لیکن اگر آپ کے ریل فادر ہیں تو ان کا تو حصہ ان کے طرف سے آپ کو حصہ وراست میں ملے گا جی اگر آپ کی سسر آپ کو آپ کے ریل فادر کا حصہ نہیں دے رہی ہے تو پھر تو غلط ہے پھر تو آپ کا حق ہے لیکن میرے بھائی بات یہ ہے کہ جو وراست کی یہ باتیں ہوتی ہیں نا اس میں یک دم اگر آپ میرے کہنے پہ آپ فوری جا کے ان کو بتا دیں بھئی میں نے فلانے عالم صاحب سے بولا ہے انہوں نے مجھے حصہ بتا دیا یہ غلط ہے وراست کے اصولوں میں جب تک پوری صورتحال نانا بتائی جائے فر فوت ہونے والا یہ تھا اس فوت ہونے والے کے جو ہے وہ اتنی اولاد تھی اتنا اولاد نہیں تھی اس کی بیوی تھی اس کی بیوی نہیں تھی اس کے بہن بھائی اتنے تھے تب جا کے اس میں جو ہے وہ ایک کلیر جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو اس میں وراست کا حصے اگر تقسیم کرنے ہو تو آپ مجھے ایک ٹیکس میسج کر دیں آپ اپنے تمام اس میں رشدار لکھ کے تب میں آپ کو وراست میں ان کا حصہ نگال کے بتا سکتا ہوں جی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں ایک الگ بات ہے انسان اپنا حق کسی وقت بھی چھوڑ سکتا ہوتا ہے کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی خاطر انسان جو بھی چھوڑنا چاہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ بھی کوئی بات نہیں مین چیز ہے کہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو اس لئے میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر تعافیٰ بھائے اچھا جی جو فون پہ ہیں آپ ایک سوال پوچھ لیجئے کیونکہ ایک سوال پھر میں ٹیکس سے لے لوں گا جی جی میرا سوال یہ ہے جو آج کل ہماری مسجد میں جماعت ہو رہی ہے پڑ اس میں دو دو میٹر فاصلہ رکھ کے نماز پڑی جاری اس نے کیا حیالی آپ کا جائے صحیح یہ ترے گا میرے بھائی میں اتنا کہہ سکتا ہوں واللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیونکہ اب اس میں جو ہے یہ کہوں یک دم اس کو میں یہ کہہ دوں یک دم وہ کہہ دوں یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے کبھی ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غزوہ طائف میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی میری آواز پہنچتی ہوگی شاید ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ طائف میں تھے پیت کرنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بیمار آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی ہے اب تمہارا ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے تو برحل یہ جو اس محسدوں میں ہو رہا ہے ایک دم اگر مجھ سے رائے لے تو میں ایک دم اس وارے میں کوئی رائے خاص نہیں دے سکتا ہوں جی حضرت حضرت اچھا یہ جو مکسر پہ سوال آیا تھا مرسٹر جمیل صاحب ہیں یا کوئی ہیں تو یہ جو آپ نے کہا کہ تیس چالیس سال پہلے پاکستان میں والدین فوت ہو گئے تھے اور اب آپ کو اگر ان کے فدیہ کا پتہ ہے کہ اتنا فدیہ ان کے روزے کا بنتا تھا جو انہوں نے روزے نہیں رکھے تھے اور اتنا فدیہ دینا ہے تو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتہ ہے تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہیں اگر آپ ان کے بیٹے ہیں ان کی اولاد ہیں اور آپ آپ کے والدین کو فوت ہوئے بھی تیس چالیس سال ہو گئے ہیں اور ان کے روزے رہتے تھے آپ کو پتہ ہے ان کا اتنا فدیہ ہے تو آپ اس سے تھوڑا سا زیادہ کر کے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں والدین کی طرح سے فیدیہ روزوں کا جی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا جی ادھر اور کیا سوال تھے یوٹیوب پہ اگر چار رکت سنت میں چاروں رکتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جائیں تو یہ بہتر ہے اگر چار رکت واری نماز میں چاروں رکتوں میں سورت فاتحہ کے بعد سورت ملائی جائے تو زیادہ بہتر ہے زیادہ سواب ہے یہ جو کہا جاتا ہے نا دوسری دو رکتوں میں دوسری دو رکتوں میں سورت نہیں پڑنی چاہیے سورت فاتحہ کے بعد رکو کرنا چاہیے یہ اجازت ہے جائز ہے افضل یہ ہے کہ انسان آخری دو رکتوں میں بھی سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا سکتا ہے جو فون پر بات کر سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والد اسلام ورحمت اللہ یہ سوال تھا کہ عشان کی نماز کو زیادہ جتنا دیر سے ہو سکے پڑھا جائے وہ افضل ہے تو یعنی تو کتنی دیر تک رات کے تہائی حصے تک افضل ہے رات کے تہائی حصہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں اگر سن سورج غروب ہو رہا ہے شام کے چھ بجے اور سورج طلوع ہو رہا ہے شام کے صبح کے چھ بجے تو رات بن گئی بارہ گھنٹوں کی اور آدھی رات بن گئی رات کے بارہ بجے اگر رات کو اب تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تین حصوں میں تو یہ بنیں گے چار چار گھنٹے چھ بجے سے لے کے دس بجے تک ایک حصہ پھر دس بجے سے لے کے دو بجے تک ایک حصہ پھر دو بجے سے لے کے صبح و چھ بجے تک ایک حصہ تو رات کا ایک تہائی حصہ بنے گا رات کے دس بجے تک تو عشاء کی نماز کو رات کے ایک تہائی حصے تک یعنی رات دس بجے تک اگر سورت چھے وجہ غروب ہو رہا ہے تو رات کے دس بجے تک اس کو لیٹ کرنا زیادہ ثواب ہے اس سے زیادہ نہیں اس کے بعد تو پھر ٹائم تو ہے اس کا آدھی رات تک لیکن جو زیادہ ثواب ہے وہ رات کو ایک تہائی حصے تک رات کے تہائی حصے تک اس کو لیٹ کرنا زیادہ ثواب ہے تو یعنی سورج کے غروب ہونے سے چار چار گھنٹے لیا جائے نہیں وہ چار چار گھنٹے تب ہے اگر رات بارہ گھنٹے کی ہے اگر رات جو ہے وہ دس گھنٹے گئے تو اس حساب سے اندازہ لگا لیا جائے اگر رات جو ہے اگر آج کل جو ہے وہ سات بجے کے قریب جو ہے وہ ہم افتاری کر رہے ہیں اور آگے صبح سورج جو نکلتا ہے وہ چھ بجے کے بعد کئی قریب ہے تو اس کا مطلب جو ہے یہ جو رات ہے وہ تو گیارہ گھنٹوں کی ہے تو اس کا مطلب ہوگا تقریباً ساڑھے نو بجے یا اس کے قریب قریب تک عشاء کی نماز آپ لیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں اب سیون فورٹی کو مغرب ہے تو آپ کی سورج جو ہے وہ کتنے بجے نہیں کر رہا ہے عشاء کا ٹائم کتنے بجے ہو رہا ہے عشاء کا فائف سکس فورٹی فائف سکس فورٹی فائف تھے دیکھیں سسر ان چیزوں میں فکس اندازہ تو آپ لگا سکتے ہیں یعنی یہ رات آپ کی جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ الیون آور کی ہے گیارہ گھنٹوں کی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بارہ گھنٹوں کی رات چھوٹی ہے دن بڑا ہے تو ایسی صورت میں آپ ایک تہائی حصہ آپ یہ سمجھ لیں تقریباً نو بجے سوہ نو بجے تک آپ اس کو لیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کو رات کے نو ساڑھے نو بجے تک اس کو لیٹ کر کے اس کے بعد جائز ہے آدھی رات تک اس کو لیٹ ٹائم ہے لیکن افضل ٹائم آپ نے پوچھا ہے وہ افضل ٹائم رات کے تہائی حصے تک ہے اب جیسے عشاء کی آزاہی نو بج کے دس منٹ کو عشاء کا بخش شروع ہوتا ہے جی وہ صحیح ہے اگر وہ ہو رہا ہے تو وہ صحیح صحیح مطلب اس کو جو افضل ٹائم ہے اسی پہ پڑھی جا رہی ہے اسی پہ پڑھی جی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ اسلام علیکم جی سر پری تھوڑا اسبا اسبا کو ایکسپلین کر دیں یہ جو ٹیکس سیدھر سوال آیا تھا آصابہ یہ ہوتا ہے آصابہ یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وراست میں اصحاب فرض جس کا حصہ فکس ہے جیسے کہ بی بی کا حصہ فکس ہے ٹھیک ہے خامد کا حصہ فکس ہے لیکن بیٹے کا حصہ فکس نہیں ہے بیٹے کو کہا بیٹوں کے ساتھ دگنا دے تو بس تو جس کا حصہ فکس ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب فرض اصحاب فروض اور جس کا حصہ فکس نہیں ہے لیکن وارث بنتا ہے اس کو کہتے ہیں آصابہ اب بیٹا وارث بنتا ہے تو بیٹے کو کتنا ملنا ہے کوئی حصہ فکس نہیں ہے جو فرض پورا کر کے باقی سارا اس کا حق ٹھیک ہے تو آصابہ کہتے ہیں جس کو فکس حصہ نہیں ہوتا بلکہ باقی جتنا ہے سارا اس کا ہوتا ہے تو بیٹا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہو سکتے ہیں اگر دونوں موجود ہیں اب بیٹا نہیں ہے تو بیٹیوں کا حصہ فکس ہے اگر ساتھ بیٹے بھی موجود ہیں تو پھر بیٹے اور بیٹیوں کا دونوں آصابہ بن جاتے ہیں تو یہ معنی تھا آصابہ کا اکیلہ اور اپنی وسیعت میں اپنی آدھا پیسہ باٹنے کا آدھا آدھا دونوں والدین کو دے دے تو اگر کوئی بیٹا اکیلہ ہے اور اپنا پیسہ جو ہے وہ اس طرح باند دے کہ آدھا آدھا والدین کو دے دے وہ زندگی میں دے سکتا ہے زندگی میں دے سکتا ہے آدھا آدھا اور اگر فوت ہو گیا تو پھر ماں کو جو ہے وہ تیسرا حصہ مل جائے گا اور دو حصے پھر باپ کو ملیں گے باپ بطور عصبہ کے لے گا اور ماں بطور فرض کے لے گی تو پھر اسلام کے رول کے مطابق چلے گا ماں کو جو ہے وہ پورے مال کا تیسرا حصہ مل جائے گا اور اس سے دگنا جو ہے وہ باپ کو مل جائے گا کیونکہ باپ نے جو ہے وہ یعنی کفالت کرنی ہے سارا کچھ کرنا ہے تو اس صورت میں ہوگا جی آپ کا یہ جو آگے سوال تھا کہ آپ کے گھر میں کیٹ بلی ہے تو آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے آ جاتی ہے اس کو رکنا چاہیے یا آپ کو روم بند کر کے نماز پڑھنی چاہیے یا اس بلی کو دور ہونا چاہیے نماز میں آگے سے گزرنے سے جانور کو بھی منع کیا گیا ہے وہ بھی آپ کے نماز سے آگے سے نہ گزرے وہ بھی آپ کی نماز کے آگے سترہ رکھا ہوتا ہے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے آگے اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو گزر جائے لیکن جو آپ کے دیوار کے ساتھ آپ کا فاصلہ ہے اس کے درمیان سے کسی بھی جانور کا گزرنا یہ جائز نہیں ہے اس کو جو ہے اس طرح سے منع کیا گیا ہے جی یہ زوم کانفرنس پہ اگرچہ ہم نے زوم کے جو ہے وہ پیکج بھی لیا سب کچھ لیا لیکن زوم کو جیسی کنیکٹ کرتے ہیں تو پرابلم آ جاتی ہے اس لیے زوم کانفرنس پہ یہ نہیں جا رہی ہے اچھا یہ سوال ہے کہ اگر صرف ابھی بات تیپ آئی ہے نکاح نہیں ہوا تو کیا میل ملاب جائز ہے نہیں جائز ہے ایک غیر کی طرح جو ہے وہ سلام دعا تو ہو سکتا ہے اگر کوئی ایک انسانی مجبوری میں تیعت کوئی بات پوچھنی پڑ گئی وہ کرنا پڑ گیا وہ تو جائز ہے لیکن یہ جو دوستیاں اور میل ملاب جو ہوتا ہے یہ نکاح کے بغیر جائز نہیں ہوتا ہے جی اچھا یہ سوال جو اس مکسر پہ پوچھا گیا ہے یاد رکھیں کہ والدین کے روزے کا اگر اولاد کو پتہ ہو تو اتنے روزے والدین سے چھوٹے ہیں تو اولاد ان کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہے اور رکھنے چاہیے اگر پتہ ہو فوچھدہ والدین کے روزے اتنے رہ گئے تھے تو اولاد والدین کی طرف سے وہ روزے فرض روزے رکھ سکتے ہیں اگر رکھنا ممکن نہ ہو تو ان روزوں کی طرف سے فدیہ دیا جا سکتا ہے جو کہ اولاد کو لازمی دینا ہوتا ہے اگر پتہ ہو کہ میرے ماں باپ کے اتنے روزے رہ گئے ہیں تو ان کا فدیہ دینا لازم ہوتا ہے جی والد السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اللہ کا شکر الحمدللہ در خل ایک اور سوال ہے اچھا جی آپ کا یہ سوال جو ہے دیکھیں اگر آپ کے گیارہ بارہ بجے تک نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے بتایا ہے عشاء کی نماز کا عصہ آدھی راہ تک رہتا ہے گیارہ بارہ بجے تک پڑھ سکتے ہیں نماز کا جو ہے وہ اتنی دیر تک ٹائم رہتا ہے عشاء کی نماز کا اگر آپ کو یعنی نماز عشاء کی لیٹ ہو گئی تو گیارہ بارہ بجے تک واللہ علم آدھی رات ابھی موجود ہوتی ہے اور آدھی رات تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آدھی رات سے آگے جو ہے عشاء کی نماز نہیں لیٹ کرنی چاہیے عزاق اللہ وحسن اگر ناک سے خون آ جائے تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے نہیں روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اگر انسان کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ویسے روزہ چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ناک سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوڑتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جائے خیر اتا فرمائے میرے خیال آجی اسی پر اکتفا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ لوگوں سے جو ہے وہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کساری جتنے بھی دروز چرہ رہے ان کے ریکارڈنگ یوٹیوب پر پڑھی ہوئی ہے ویب سائٹ پر www.alihissan پر وہاں پر پڑھی ہے یوٹیوب پر جو لوگ موجود ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ یہاں کے جتنے بھی کوئی پیانات ہیں آپ کو ملتے رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جزاکم اللہ وحسن الجزا سبحانک اللہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الی اگر دو بیٹے اور ایک بیٹی ہو اور زندگی میں کیسے بٹے گی تو آپ ان کو برابر برابر دے سکتے ہیں آپ کا ٹیکس میں پھر سے سوال آ گیا تو آپ ان کو جو ہے برابر برابر دیں گے بیٹے اور بیٹیوں کو زندگی میں وراست نہیں ہوتی ہے زندگی میں برابری کا اصول ہوتا ہے سب بیٹوں اور بیٹوں میں برابر کا حصہ دینا ہوتا ہے یہاں پہ وراست نہیں ہوتی ہے جی جزاک اللہ وحسن الجزا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالی یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنے گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ